موسیقی 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 اور جس طرح سے پرساد کے اوپر اٹیک ہوا تھا اسے دیکھتے ہوئے یہ پورا مرڈر کیس دیکھنے میں کوئی اتفاق جیسا نہیں لگ رہا ہے بلکہ یہ پورا مرڈر کیس پوری پلاننگ کے ساتھ انجام دیا گیا ہے بہت ڈیپلی اور ڈیٹیل پلان بنایا گیا ہے مجھے تو ابھی یہی لگ رہا ہے پھر اس نے اپنا سرحلاتے ہوئے کہا بعد میں ہمیں یہ پتا چلا کہ لائٹ ہاؤس کپل کے بچوں کا بھی موٹیو ہو سکتا ہے پھر سگرٹ کے ٹکڑے جب ملے تو میرا شک اور زیادہ گہرا ہو گیا پھر اس کے بعد جو ٹرگ ملا تھا اس کا کنیکشن بھی اشوکن سے بن رہا تھا ایک کے بعد ایک ایسی چیزیں ملتی چلی گئی جس سے اشوکن پر شک گہراتا چلا گیا اور پھر دیرے دیرے میرا شک یقین میں بدل گیا اس کے بعد پھر وکراند نے کہا اور پھر وہ بچی کا سر تھی وہ اشوکن نے پرساد کے ہارڈ ڈرائیو کو توڑ کر پورا کر دیا تھا یہ سب پوائنٹ دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا کہ اشوکن ہی مرڈر ہے لیکن کچھ اور بھی چیزیں تھی جس کے بارے میں بکراند اور بتانا چاہتا تھا لیکن ابھی وہ ہرشت سے اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بات اس کے ادرش شکتی کے سسٹم سے ریلیٹڈ تھی لیکن بکراند ابھی ہرشت کے آگے اس طرح کی بات نہیں کر سکتا تھا دراصل بکراند کو ادرش شکتی کی طرف سے لگاتار تین دن تک ایک ہی طرح کا کوڑ ورڈ مل رہا تھا بکراند بھلے ہی شروع میں سمجھ نہیں پا رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں اس کوڑ ورڈ کا مطلب اشوکن سے ہی تھا اسے ادرش شکتی کی طرف سے بھی اشوکن کے قاتل ہونے کا سنکیت مل رہا تھا اس وجہ سے بعد میں بکراند کو اور زیادہ اس بات پر یقین ہو گیا کہ اشوکن ہی اس کے قاتل ہے خیر یہ بات ادرش شکتی سے جڑی ہوئی تھی ایسے میں بکراند اس کے بارے میں ہرشت کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا بریلینٹ ہرشت نے بکراند کی طریف کرتے ہوئے کہ ویسے میرے دماغ میں یہ دوسری بات اتنی کلیر نہیں ہو رہی ہے آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ اشوکن کی ماں بھی اس کے ساتھ انوالڈ ہے یہ تو میرے دماغ کی وجہ سے ہی پتا چلی بکراند نے ہستے ہوئے کہ ویسے اگر پورے کیس کو دیکھا جائے تو یہ پورا کیس اسی عورت کی وجہ سے ہوا تھا اور پرساد نے اس رات کو سامنتہ کو بتایا تھا کہ اس نے بیچ پر کسی لمبے بال والے عورت کو دیکھا تھا اور پھر جب اشوکن کے آگے میں نے لمبے بال والے عورت کا ذکر کیا تو اس وقت اشوکن کے چہرے کا ایکسپریشن کافی عجیب سا ہو گیا تھا بکراند نے پھر کہا اس کے بعد پھر انسپیکٹر اشوکن پرساد کی ہارڈ ڈسک کو بھی خراب کرنا چاہتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اشوکن کو واقع میں لگ رہا تھا کہ شاید پرساد کے کیمرے میں اس کا ویڈیو ریکارڈ ہو گیا ہے اچھا چونکہ بھلے ہی اشوکن کے سر پر بڑے بڑے بال تھے لیکن پھر بھی وہ بال اتنے لمبے نہیں تھے جتنا کہ کسی عورت کا ہوتا ہے اور میں بار بار اشوکن سے یہی کہہ رہا تھا کہ پرساد کے کیمرے میں کسی لمبے بال والے عورت کا شریر دکھائی دے رہا ہے چونکہ اشوکن اس بات پر بھی گھبرائے ہوا نظر آ رہا تھا اس وجہ سے مجھے لگا کہ اس وقت اسے کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی ماں کی چنتہ ہو رہی ہے تو میرے دماغ میں آیا کہ اشوکن کو اس وقت اپنے ساتھی کی چنتہ ہو رہی ہے اور بات اگر لمبے بال کی ہے تو پھر اشوکن کے جانتے ہوئے بھی میں صرف اس کی ماں ہی ایسی تھی جس کے پاس لمبے بال ہیں اور اس کی ماں اس کیس میں سندگد بھی تھی اسی وجہ سے اشوکن کی ماں پر بھی شک ہو گیا وکرانت نے پھر آگے بتاتے ہوئے تھا ہم نے انسپیکٹر اشوکن کے بیگراؤن کے بارے میں پہلے سے انویسٹیکشن کروایا تھا اور باسو لہری یعنی کہ اشوکن کے ماں کے علاوہ ہمیں کوئی بھی سندگد نہیں لگ رہا تھا ہم یہ تو ہے عرشت نے اپنا سرہ لاتے ہوئے کہا اور چکے باسو کی عمر بھی لگ بگ ساٹھ سے ستر سال کے بیچ میں ہے ایسے میں اشوکن کے لیے اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا تھا وکرانت نے پھر اپنا سرہ لاتے ہوئے کہا اچھا امانداری سے کہیں تو ابھی تک یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اصلے قاتل کون ہے اور قاتل کا اس جرم میں ساتھ کون دے رہا تھا عرشت نے پھر اپنی بھوائیں ٹیڈی کرتے ہوئے کہا آپ کا مطلب ابھی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تم کو نہیں لگ رہا کہ اس کیس کی اصلی ماسٹر مائنڈ اشوکن کی ماں ہی ہیں وکرانت نے اپنا سرہ لاکر حل کی سانس چھوڑتے ہوئے کہا بھلی ہی ایک ودوہ ماں لوگوں کی سمپیتی کی حق دار ہوتی ہے لیکن اس کے دماغ میں بدلے کی آگ جل رہی ہے تو پھر اس کا بچہ بھی نشتر روپ سے اس کے اس نیجر سے افیکٹیڈ رہے گا اور مجھے نہ جانے کیوں اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ لائٹ ہاؤس کا مرڈر کیس کہیں نہ کہیں بہت ٹھیک اسی وقت ہرش بھی بہاں پہنچ گیا اور اس نے بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہوئے کہا سر ایک نے تو کنفیس کر لیا ہے گیس کیجئے کون ہے میرا ٹائم مت ویسٹ کرو وکراند اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا اشوکن نے کیا کہا ہش نے پھر اپنا گھٹت اٹھا کر وکراند کو بتھائی دیتے ہوئے کہا سر آپ کمال کیوں مان گئے آپ کو وکراند نے پھر بے من سے آگے کہا اشوکن خود کو مارنا چاہتا تھا اگر جو آدمی اپنی جان دینے کی حمد جوٹا سکتا ہے وہ بھلا اپنی گلتی کو تو ایکسپٹ کر ہی سکتا ہے جبکہ وہ عورت بہت کمی نہیں ہے اسے ایسی سیچویشن ہینڈل کرنے کی عادت ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آسانی سے کچھ اگلے گی ہم سر ہرس نے پھر اپنی بکراند کی باہر پکڑ کر کہا انوشکہ اس وقت اشوکن کے بارے میں ان انویسٹیگیٹ کر رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ انٹیروگیشن روم میں جائیں دراصل اشوکن نے خود ہی آپ سے بات کرنے کے لیے منع کیا ہوا ہے اشوکن کو آپ سے بہت ڈر لگتا ہے اوکے میں کوئی بچہ تھوڑی نہ ہوں تمہیں پتہ نہیں ہے بکراند نے کہا اور پھر وہ سیدھے ہی انٹیروگیشن روم کی طرف پہنچ گیا تھا انٹیروگیشن روم میں گھسنے کے بعد بکراند نے دیکھا کہ وہاں پر سینئر آفیسر پی کے صاحب سمیت تریوندرم پولیس کے کافی سارے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر کافی سینئر آفیسر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ پی کے صاحب ان سبھی آفیسر کے بیچ سب سے کم رنگ کے آفیسر تھے ایسے میں وہ چپ چاپ کھڑے تھے یہاں تک کہ وہ ان کے پیر میں چوٹ لگی ہوئی تھی پھر بھی وہ سینئر آفیسر کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی ہمت نہیں جھٹا پا رہے تھے حالانکہ بکراند یہاں پر موجود سبھی پولیس والوں سے سینئر بھی تھا اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا ایسے میں اسے کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ جیسے آفیس میں گھسا ترنتی وہاں پڑی کرسی اپنی طرف کھینچ کر بیٹھ گیا اب تک اشوکن اپنی آدھی کہانی پولیس والوں کو بتا چکا تھا ایسے میں بکراند کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ چپ چاپ جا کر ایک کرسی بر بیٹھ گیا اور پھر بڑے دھیان سے اشوکن کی باتیں سننے لگ گیا میں آپ لوگوں کو وہیں سے ساری بات بتائے گا جہاں سے مجھے سب کچھ یاد ہے اشوکن نے کہا اب تک بھلے جی اس نے اپنے چہرے کو دھو لیا تھا لیکن ابھی بھی اس کے چہرے پر دھول اور مٹی کے نشان صاف دیکھے جا رہے تھے کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوئے اور بہت گندے نظر آ رہے تھے اس کے ساتھی ہاتھ اور چہرے پر تھوڑے بہت چوٹ کے نشان بھی دکھائی پڑ رہے تھے اس نے اپنے ہاتھ میں وہی ریڈ پلم سگریٹ پکڑ رکھا تھا جو وہ ہمیشہ پیتا تھا یہ سگریٹ اسی شاید پولیس والوں کی ہی طرف سے دیا گیا تھا اشوکن کے ٹھیک سامنے چیئر پر انوشکہ بیٹھے ہوئی تھی جو کہ اشوکن کی ساری باتیں بہت دھیان سے سنتے ہوئے اس کے ایکسپریشن کو بھی نوٹ کر رہی تھی تاکہ اگر اشوکن بیچ میں کچھ بھی جھوٹ بولے تو اسے پکڑا جا سکے باقی کے سبھی سینئر آفیسر پیچھے لائن سے چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ تریویندرم پولیس کے سینئر آفیسر پی کے صاحب ان لوگوں کی کرسی کے پاس میں ہی کھڑے تھے بکرانت انوشکہ کے ٹھیک بگل میں پڑی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا اشوکن نے سگرٹ کا ایک کشک ہیستے ہوئے کہا میں جب تھوڑی بڑی ہوئی تھی تب اس ٹائم میرا ایج یہی کوئی ساتھ آٹھ ایئر کا رہا ہوگا ہم لوگ تب ادھر رامیشورہ میں رہتا تھا میں تب ہی سے صرف اور صرف اپنی ماں کو اور خود کو پٹتا ہوا دیکھا تھا سالہ میرا سوتیلہ باپ روز میری ماں کو اور میرے کو پیٹتا تھا اور میری ماں ایک دن جتنا روٹین ہی کھاتا تھا اس سے زیادہ تو گالیاں اور لات گھون سے کھاتی تھی ہمارا لائف بالکل ختم تھا وہ سالہ ڈیلی وائن پی کر مجھے اور میری ماں کو پیٹتا تھا میری ماں جب تک اس کا سہ سکتی تھی تب تک تو ادھر ہی رہا لیکن پھر وہ میرے کو لے کر بھاگ آیا اس کے بعد عشوکن نے سیگرٹ کے دھوئے سے چھلا بناتے ہوئے کہا بٹ ابھی میرے کو اس ٹائم کا زیادہ کچھ یاد نہیں ہے بس اتنا یاد ہے کہ ادھر سے بھاگنے کے بعد میرا ماں میرے کو لے کر کبھی سٹیشن اور سویا تو کبھی کسی فٹ بات پر پڑا رہا کافی لانگ ٹائم ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد ماں میرے کو ادھر تریون درم لے کر چلایا میری ماں ادھر مچلی کا نیٹ بناتا تھا اور میرے کو پڑھنے کے لئے سکول بھیجتا تھا بہت محنت کیا وہ تب جا کر میں پڑھ پایا اس کے بعد عشوکن نے سیگرٹ کی ایک اور زوردار کش لیتے ہوئے کہا بعد میں میں پڑھ کے آرمی میں بھرتی ہو گیا میں ادھر اچھا کام کیا آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد میرے کو پولیس منوکری مل گیا بگران سر صحیح کہہ رہا تھا میرا ماں نے مجھے بتایا تھا کہ میرا اصلی باپ لائٹ ہاؤس کا گارڈ تھا اور اس کا مرڈر وجہات علی نے کیا تھا سارا جس کو میرا باپ نے زندگی دیا وہ اس کی ہی لائف کھا گیا وجہات نے ہی میرے باپ کا مرڈر کیا تھا پھر عشوکر نے اپنے آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے چہرے پر بنا پٹی مسکان لاتے ہوئے کہا ادھر جب وجہات کو جیل ہو گیا تو اس کا فیملی میمبر میری ماں کو بہت پریشان کرنے لگیا وہ لوگ میری ماں کے بارے میں ہی غلط نیوز پھیلنے لگیا سب کو بولنے لگیا کہ میری ماں نے ہی میرے باپ کا خون کیا تھا ان لوگوں کا وجہ سے ہی میری ماں کو ادھر سے بھاگنا پڑا تھا اس نے پھر رامے شورم جا کر دوسرا آدمی سے شادی کر لیا تھا لیکن سالہ قسمت بہت خراب تھا دوسرا پتی ایسا ملا جو اس کو بہت مارتا پیٹتا تھا اس کو کھانے کے لیے بھی نہیں دیتا تھا اس کے بعد عشوکر نے سگرٹ کی ایک لمبی کش لیتے ہوئے کہا بعد میں جب ہم لوگ اس کو چھوڑ کا چلا آیا تو میں نے سنا تھا کہ اس کا ڈیتھ ہو گیا تھا وہ سالہ مر گیا اس کا نام بہت پراپرٹی تھا اور اگر میری ماں چاہتا تو اس میں سے اپنا پارٹ لے سکتا تھا میں ماں کو اس کے لیے بولا بھی لیکن وہ نہیں مانا دراصل میری ماں کوئی کیس وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا پتہ نہیں کیوں وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا آئیڈینٹیٹی کوئی جانے وہ کسی کو اپنا نام نہیں بتانا چاہتا تھا دوسری چیز اس ٹائم ہم لوگ پھر ادھر تریوندرم میں رہنے کے لیے آ گیا تھا تو اس وجہ سے شاید ماں اور ڈری ہوئی تھی اب ماں اپنی آئیڈینٹیٹی ہمیشہ چھپا کر کیوں رکھتا تھا وہ خود کو کسی کو جاننے کیوں نہیں دینا چاہتی تھی اس کا آنسر آگ بھی میرا پاس نہیں ہے اور نہ میں کبھی اس سے پوچھنے کے کوشش کیا اس کے بعد اشوک نے اپنا سیرہ لاتے بھی کہا بعد میں ادھر تریوندرم میں ایک گھر خرید لیا اور ہم لوگ کا لائف کافی بیٹر ہو گئی میں شادی بھی کر لیا لیکن میں اپنی ماں کو بہت لب کرتا تھا اور اس کا پرمیشن کے بینہ کوئی کام نہیں کرتا تھا اس وجہ سے میرا وائف میرے سے بہت سیڈ رہتا تھا بعد میں ہم لوگوں کا اسی وجہ سے ڈیوویس بھی ہو گیا میں اپنی ماں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا نا اسی وجہ سے اشوکن کی آنکھوں میں اس کی ماں کے لئے اٹھنے والا پیار صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا ایدھر لاسٹ کچھ ایئر سے میری ماں کا منٹل سیچوشن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی اشوکن نے اپنا سیر نیچے کرتے ہوئے کا اس کا غصہ بہت بڑھ گیا تھا پتہ نہیں کیوں اور اگر کبھی بھول سے بھی اس کا آگے لائٹ ہاؤس والے مرڈر کیس کا نام لے لیں تب تو مانو وہ پاگل ہی ہو جاتا تھا اس سے آج بھی یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ جان لے کہ اس کا اصلی نام باسو لہری ہے بولتے بولتے اشوکن کے چہرے سے پسین آنا شروع ہو گیا تھا انوشکہ اس کی استثیت سمجھ سکتی تھی ایسے میں اس نے ایک پولیس والے کو اشارہ کر کے اشوکن کے ہاتھ میں دوسری سگرٹ جلا کر پکڑانے کا اشارہ کیا پھر جب تک اشوکن کے ہاتھ میں جلتا ہوا سگرٹ نہیں پہنچا تب تک وہ شانت ہو کر بیٹھا رہا پھر جیسے ہی اس کے ہاتھ میں سگرٹ آیا اس نے پہلے ایک زوردار کش کھینچتے ہوئے دھونے کا چھلہ بنایا اور پھر لمبی سانچ چھوڑتے ہوئے بول پڑا تینکیو مہم دراصل جب میرا ماں مجھے لے کر ادھر رامیش رم سے بھاگا تھا تو وہ سیدھے ہی ادھر تری بندر میں نہیں آیا تھا وہ میرے کو لے کر کئی شہر گیا تھا پھر لاسٹ میں وہ میرے کو لے کر ادھر تری بندر میں آیا چونکہ وہ ادھر کئی سال بعد لوٹا تھا تو اس وجہ سے اسے ادھر کوئی پہچاننے والا نہیں تھا ہم لوگ کا کوئی ڈلیٹی بھی نہیں تھا تو میرا ماں ادھر اپنی آئیڈنٹیٹی چھوپا کر رہنے لگا اس کے بعد اشوکر نے ہلکی سانچ چھوڑتے ہوئے گا میرا جب ڈیوارس ہوا تب اس کے بعد میرا ماں کا منٹل کنڈیشن تھوڑا ٹھیک ہونے لگا میرا وائف اور ماں کا بہت لڑائی ہوتا تھا میں تو پریشان ہو گیا تھا اسی وجہ سے میں نے وائف کو ڈیوارس دے دیا لیکن میرا ایک بیٹی بھی تھا میں اس کو بہت مس کرتا ہے میرا بیٹی میرا بیٹی مجھے بہت مانتا تھا لیکن ابھی وہ میرے پاس نہیں رہتا ہے اور سوکن پوری کہانی ایک سیدھے کرم میں نہیں بتا رہا تھا اور جیسے جیسے باتیں آدھا رہی تھی اسی کے حساب سے وہ اپنی ساری کہانی بتا جا رہا تھا ادھر جب اس کی وائف اور بیٹی کا ذکر آیا تو وہ ٹریک سے کافی زیادہ بھٹا گیا وہ کافی دیر تک اپنی فیملی کے پرسنل باتیں بتاتا رہا اپنے گھر کی کہانی بتاتے بتاتے اشوکن نے ایک اور سگرٹ ختم کر دیا اسے انوشکہ کے کہنے پر ایک اور سگرٹ دیا گیا جب اشوکن نے اس سگرٹ کا کچھ لیا تب جا کر پھر سے اس نے کیس سے ریلیٹڈ باتیں بتانی شروع کر دی بعد میں مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ میری ماں ہر طرف گھوم کر ٹہل کر ادھر تریویندرم کیوں آیا تھا دراصل وہ کبھی اس شہر کو اور ادھر کے بیچ کو بھلا نہیں پایا تھا وہ ورکلا بیچ کبھی نہیں بھلا سکتا تھا شروع سے وہ میرے اصلی فادر کے ساتھ ادھر ہی رہتا تھا ادھر کی ایک ایک چیز اسے پتا تھی سب اس کے لئے میموری کی طرح تھا اشوکن ہر ایک سنٹینس کے بعد سگرٹ کا کچھ لے جا رہا تھا ایسے میں اس نے اب تک اس انٹیلوگیشن روم کو دھویں سے بھر دیا تھا یہاں بیٹے باقی لوگوں کو اس دھویں سے پریشانی بھی ہو رہی تھی لیکن اشوکن سے سب کچھ اگلوانے کے لئے اسے سگرٹ پلانا ضروری تھا ایسے میں یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دک کو سہ رہے تھے تریویندرم میں آنے کے بعد ایک چیز میری ماں کے لئے یہ بیٹر ہوا کہ جب اس کا من کرتا تھا تب اسے ٹائم ملتا تھا وہ ادھر ورکلا بیچ پر چلا آتی تھی ادھر وہ لائٹ ہاؤس کے پاس آ کر بیٹھی رہتا تھا لائٹ ہاؤس کو دیکھتا رہتا تھا اور ادھر ہمارا جو پرانا ٹوٹا ہوا گھر تھا اس کو دیکھتا رہتا تھا یہ سب دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتا تھا کبھی کبھی وہ میرے کو بھی اپنی پرانی سٹوری بتاتا تھا میرے فادر کے بارے میں اور کیسے وہ ادھر رہا کرتا تھا اس کے بارے میں وہ ہم کو بتاتا تھا پھر اس نے اپنے چہرے پر بہت اموشنل سی مسکان لاتے ہوئے کہا کئی بار مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ لائٹ ہاؤس میرا مدر کی لائف کا پارٹ ہو چکی تھی وہ اس پلیس کو کبھی بھولی نہیں سکتا تھا یہاں تک کہ میں یہ بھی سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس کو ادھر ہی لاکر دفن کرے گا اس کے بعد عشوکن نے سگرٹ کا دوسرا کش کھینچتے ہوئے کہا لیکن پھر ایک دن یہ فلم والے آگئے تو ساری کہانی ہی بدل گئی پہلے تو ہمیں فلم کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا ایک دن میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو ادھر سے مجھے سننے کو ملا کے ادھر کچھ فلم والے آیا ہے اور وہ لوگ لائٹ ہاؤس کے پاس شوٹنگ کر رہا ہے پھر مجھے وہیں سے یہ بھی پتا لگا کہ فلم والا لائٹ ہاؤس مرڈر کیس کی سٹوری پر فلم بنا رہا ہے اس ٹائم میں بہت اینگری ہوا مجھے بہت غصہ آیا اس کے بعد عشوکنہ کچھ پل ٹھائر کر بولنا شروع کیا ابھی تک میرے ماں کے پرانے زخم بھرے بھی نہیں تھے اور یہ فلم والے اس کی کہانی پر فلم بنا کر پوری دنیا کو تماشا دکھانا چاہتا تھا بھلا میں انہیں کیسے چھوڑ سکتا تھا میری ماں شروع سے خود کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھتا تھا لیکن یہ فلم والے پہلے سٹارٹنگ میں تو میں سوچ رہا تھا کیا تو پھر ان لوگوں کو میری ماں کے بارے میں بھی پتا چل سکتا ہے اس وجہ سے میں نے یہ پلان کینسل کر دی عشوکن نے پھر سے سیگریٹ کے ایک کشکینج تبھی کہا پھر میں کچھ دنوں تک فلم والوں کو فالو کرتا رہا میں ادھر جا کر ایسے موقع ڈھونڈ رہا تھا تاکہ میں فلم والوں کو شروع سے روک دوں میں چھپکے سے لائٹ ہاؤس کے پاس جا کر ان لوگوں کو واش کرتی رہتی تھی ان لوگوں کو کبھی پتا نہیں چلنے دیا کہ میں ان کو واش کرتا ہے مجھے جتنا فلم کے بارے میں پتا چلتا جا رہا تھا اتنا زیادہ مجھے کو سا آ رہی تھی عشوکن نے غصے میں آ کر اپنی بھوائی ٹیڈی کرتے ہوئے کہا وہ لوگ بالکل نونسنس سٹوری پر فلم بنا رہا تھا ان کی سٹوری میں میری مدر کو ہی مڈرر دکھائے جا رہا تھا میرے کو معلوم تھا کہ اگر میری مدر کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا تب تو وہ سوسائیڈی کر لیتا وہ زندہ نہیں رہ پاتا بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس پوری فلم کی سٹوری وہ سکرپ رائٹر نوشاد علی بنا رہا تھا عشوکن کے لفظوں سے ہی اس کے غصے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا اس نے لگ بھگ اپنا دانت پیشتے ہوئے کہا سارا آئیڈیا اسی کا تھا وہ سالہ وضاحت کا بھتیجہ تھا اور وہ جان بوجھ کر میری ماں کا نام خراب کرنے کے لیے ایسا کر رہی تھی اب میں اسے بھلا کیسے چھوڑ سکتی تھی عشوکن نے بے حد ایکسائیٹڈ ہوتے ہوئے پھر اپنی آنکھیں بڑی کرتے ہوئے کا لیکن میں کرائم ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا میں آرمی میں بھی کام کیا تھا اس لئے میں ایسے کسی کا مرڈر نہیں کر سکتی تھی میرا شروعات کا پلان ایسا کسی کو مارنے کا نہیں تھا پہلے میں صرف فلم کا کلپ خراب کر دینا چاہتی تھی اور اس کے لیے میں شوٹنگ کے ختم ہونے کا ویٹ کر رہی تھی جس دن شوٹنگ ختم ہوا اس دن میں ان لوگوں کا ویڈیو کلپ خراب کرنے والا تھا عشوکن نے پھر وکراند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وکراند سر وہ ڈرگ کے بارے میں بالکل صحیح کہہ رہی تھی لاسٹ یئر میں ایک مرڈر کے سالو کیا تھا اس میں جو لیڈی تھی اس نے ایک بزنسمن کو ڈرگ دے کر مارا تھا اس لیڈی کا گھر سے کافی سارا ڈرگ کلٹ کیا گیا تھا نارکوٹک والوں کا ساتھ میں خود اس کا گھر ایوڈنس کے طور پر ڈرگ کلٹ کرنے گیا تھا بعد میں گلتی سے اس میں سے تھوڑا بہت ڈرگ میری گاڑی میں چھوٹ گیا تھا میں نے اس کو اپنا گھر میں سیف رکھ لیا تھا اس ٹائم میرا دماغ میں کچھ ایسا نہیں تھا میں سوچا تھا کہ بعد میں کہ کبھی ٹائم ملنے پر میں یہ ڈرگ نارکوٹک والوں کو واپس کر دے گا پھر میں کافی بیزی ہو گیا اور وہ ڈرگ گھر پر ہی رکھی رہی سوکن کی ہاتھ میں موجود سگرٹ بھی لگ بھگ ختم ہو گئی تھی لیکن پھر بھی وہ آخری دم تک سگرٹ کو کھینچے جا رہا تھا اب تک اس نے پورے کمرے کو سگرٹ کے دھوئے سے بھر دیا تھا جس سے یہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا پھر جس دن فلم کا شننگ ختم ہوا اسی رات کو میں ڈرگ لے کر اتھر لائٹ ہاؤس کے پاس پہنچ گیا تھا میں نے موقع دیکھ کر سب کا ڈرنک میں وہ ڈرگ ملا دیا تاکہ وہ لوگ بے ہوش ہو جائیں اور میں اپنا کام کر کے واپس آ جائے لیکن وہاں تھوڑا گڑ بڑھو گی دیا کر ابھی اشوکن سے یہ سب باتیں کری رہے تھے کہ بکرانت منی من بڑا بڑھنے لگا اشوکن نے پھر اپنے آکے چھوٹی کرتے ہوئے کہا یہ سب دیا کر کی ہی وجہ سے ہوا ہے اسی کی وجہ سے میں نے اتنے لوگوں کا مرڈر کی بکرانت نے چھوکن کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا اس کا انمان صحیح تھا دیا کر ہی اس کیس کا سب سے مین پوائنٹ تھا اس رات میں کافی دیر تک سب کے بے ہوش ہونے کا ویٹ کرتا رہا اور جب میں بالکل شور ہو گیا کہ ڈرگ کام کر گیا ہے تب میں نے کیمرامین کے ٹینٹ میں جا کر سارا کلپ ڈیلیٹ کر دیا میرے پاس اس کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ بھی تھا اور اس کے کلاوڈ ایکاؤنٹ کا بھی پاسورڈ تھا میں نے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا ہوتا اشوکر نے پھر کہا اس رات میں کیمرامین انی کیت کے ٹینٹ میں جب پہنچا تو وہ آرام سے سو رہا تھا میں اس کا ٹینٹ میں گھوسا ہوا تھا تب ہی ادھر میرے کو ایک نوائز سنائی پڑی پھر پتا چلی کہ ایک آدمی ادھر ٹینٹ کے پاس چھپا ہوا تھا وہ مجھے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی لیکن جب میری نظر اس وقت پڑی تو پھر وہ ادھر سے بھاگنے لگی اب اگر اس نے میرے کو دیکھ لی تھی اور وہ وہاں سے بھاگ رہا تھا تو بعد میں میرے لیے مشکل بڑھ جاتی اسی لیے ہی میں اس کو روک نکلے تیجی سے اس کے پیچھے بھاگی انسپیکٹر اشوکر نے اپنا سیر ہلاتے ہوئے کہا جب میں نے اس کو باہر جا کر پکڑ لی تو پھر پتا چلا کہ وہ ایکٹر دیا کر تھا اسی نے مجھے ان لوگوں کے کھانے میں ڈرگ ملاتے دیکھ لی تھی وہ ادھر سے بیگ لے کر بھاگ رہا تھا وہ شاید وہاں سے کہیں جا رہا تھا اس کے بعد اس نے کہا لیکن وہ جب ادھر سے بھاگ رہی تھی تب ہی اس کے پیر کے نیچے کوئی پتھر وغیرہ آ گئی تھی وہ نیچے گر گیا میں اس کو اٹھانے کے لیے ادھر گئی تو وہ میرے اوپر پتھر اٹھا کر مارنے لگی پھر پھر مجھے اس کا خون کرنا پڑا جب میں دیا کر کو مار رہی تھی تو اس وقت میرا مائنڈ بلکل بلائنڈ ہو چکی تھی اشوکن اب اپنے کریمنل ایکسپیرنس کو شیئر کر رہا تھا میں اسے جان سے نہیں مارنے چاہتی تھی میں تو بس اسے غیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ بلکل میری جان کے پیچھے پڑ گئی تھی اس وجہ سے مجھے اس کو مارنے پڑی انسپیکٹر اشوکن نے پھر انفکا کی طرف دیکھتے ہوئے اشاروں میں ہی ایک اور سگرٹ کی مانگ کر دی اس کے بعد اس نے آگے بولتے ہوئے کہ جب مجھے یہ کنفرم ہو گئے کہ دیا کر کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا کروں میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی ہم دونوں کا بیچ بہت دیر تک فائٹ چلتا رہا اس وجہ سے اس کا نیل میرے بلڈ وغیرہ اور اس کا باڈی میں بھی میرا نیل وغیرہ لگا ہوا تھا ایسے میں مجھے لگا کہ کہیں اگر ڈی این اے کا ٹیسٹ ہو گیا تو پھر پولیس لوگ مجھے پکڑ لے گا پھر جس وجہ سے میں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو غائب کرنے کا سوچا کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب تک پولیس کو اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی تب تک وہ لوگ میرا کچھ نہیں کر سکتا اسی وجہ سے میں دیا کر کی ڈیڈ باڈی کو کلین کرنے لگ گیا لیکن تب ہی مجھے اس کا فون مل گیا اشوکر نے اس ٹائم کے سارے انسیڈنٹ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کا اس کے موبائل کی سکرین لائٹ جل رہا تھا اور ٹھیک اسی ٹائم اس کا فون میں ایک ووٹس اپ میسیج آیا ہوا تھا چونکہ اس کا فون کا لوگ کھلا ہوا تھا تو میں اس کا میسیج پڑھنے لگ گیا انسپیکٹر اشوکر نے ایک گہری سانس کیشتے ہوئے میرے لیے یہ بہت سرپرائزنگ میسیج تھا بکرانسہ جو کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا مجھے دیا کر کا فون سے پتا چلا کہ وہ فلم کرو کے لوگوں کے بیچ فیک میمبر بن کر رہ رہا تھا اس کو فلم وغیرہ سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ ان لوگوں کا ساتھ بس اس لئے رہ رہا تھا کہ تاکہ وہ فلم کرو کے بھیتر کی نیوز کو نیوز ایجنسی والوں کو بھیج کر اپنی کمائی کر سکے وہ سالہ پھر سے کام کرنا چاہتا تھا انسپیکٹر اشوکر نے پھر بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے آگے کہا چونکہ وہ نروپر کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھا اس لئے وہ جو بھی انفرمیشن کلیکٹ کر رہا تھا اس کا کنیکشن کہیں نہ کہیں سے نروپر سے ہی تھا یہاں تک کہ اس کا فون میں جو انفرمیشن تھا اس میں بھی ان لوگوں کے بارے میں بھی انفرمیشن تھی جس نے کبھی نروپر کو پریشان کیا تھا اس کے بعد اشوکر نے ایک اور کش لیتے ہوئے کہا دیاکر کا فون میں جو انفرمیشن تھا وہ کافی ڈیٹیل انفرمیشن تھا اس میں کافی سارا فوٹو اور ویڈیو بھی انکلوڈ تھا فون کا ویڈیو دیکھ کر مجھے پتا لگی کہ دیا کر کے پاس جو فائل تھا وہ سب کیمرہ میں انیکیت کا ریکارڈ کیا ہوا ویڈیو تھا وہ سب اس کا یو ایس بی ڈرائیو میں تھا اس کے بعد درشوکن نے اور بھی باتیں یاد کرتے ہوئے کا اس وقت دیا کر اپنا کام ختم کر چکی تھی اس کے بعد اس کے پاس نیوز ایجنسی والوں کو سیکرٹ نیوز دینے کے لیے کافی سارا میٹر کلیکٹ ہو گئی تھی اور وہ وہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا اوپر سے اس کا ہاتھ میں انیکیت کا یو ایس بی بی لگ گیا تھا جس میں فلم ایکٹرس کا سیکرٹ ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھا تھا سب گندہ گندہ ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھا تھا وہ لوگ دیا کر تو خود ہی اپنا کام کر کے ادھر سے بھاگ رہی تھی لیکن بیچ میں ہی وہ مجھ سے بھیڑ گیا جس وجہ سے مجھے اس کو مارنا پڑا اس کے بعد درشوکن نے سیکرٹ کے دھویں سے چلنا بناتے ہوئے کہا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہے اس کیس میں بہت سارا اتفاق ہے اور پتا ہے آپ لوگوں کو اس رات میرے ساتھ ایک کے بعد ایک کئی سارا اتفاق ہوا تھا اور پھر جب اشوکن اپنی کہانی کے اتنے کرٹیکل پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا تب انوشکہ نے اتصاحت ہوتے ہوئے کوئے سوال گیا دراصل انوشکہ یہ جانا چاہتی تھی کہ کہیں اشوکن نے صرف دیا کرکا فون دیکھنے کی وجہ سے ایک کے بعد ایک کا خون کر دیا نہیں اشوکن ترن تھی انوشکہ کے من کی بات سمجھ چکا تھا سو اس نے اپنا سرے لاتے ہوئے جواب دیا اس کے بعد اس نے کہا ابھی میں کسی اور کو نہیں مارنا چاہتا تھا بھلے ہی مجھے پورے فلم کرو والوں کے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا تھا لیکن تب بھی میں کسی کو مارنا نہیں چاہتا تھا پرساد پرساد بکران پھر سے اشوکن کی طرف دیکھتے ہوئے من ہی من بڑھ بڑھانے لگا پھر کیوں مارا انوشکہ نے پھر سے سوال کیا پتہ نہیں اشوکن نے ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے گا دیاکر پہلے ہی مر چکی تھی مجھے اس کا اتنا ٹینشن نہیں تھا لیکن ابھی میرا مقصد پورا نہیں ہوئی تھی ابھی بھی مجھے وہ سارا ویڈیو ایویڈنس وغیرہ ڈسٹوائی کرنی تھی اسی وجہ سے میں دوبارہ لوٹ کر ٹینٹ میں گئی میں اپنے ساتھ دیاکر کی ڈیڈ بوڈی کو بھی لے کر جا رہی تھی لیکن تب ہی ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا پھر جب میں دیاکر کی ڈیڈ بوڈی لے کر ٹینٹ کی طرف جا رہا تھا تب ہی وہ پرساد پرساد مجھے مل کی وہ ٹینٹ کے باہر ٹائلٹ کر رہا تھا ہاں یہ ہوئی نہ بات بکرانت نے اپنی مٹھی بانتے ہوئے اور پھر اشوکن کی طرف اشارہ کر کے اسے انگوٹھا دکھا دیا میں پرساد کو زیادہ جانتا بھی نہیں تھا اشوکن نے کہا جب اشوکن نے کہا پرساد نے مجھے دیکھا تو پھر وہ تیجی سے بھاگتوا بوٹ کی طرف جانے لگا پھر میں اس کو دیکھ کر بھی ڈر گئی تھی اگر یہ یہاں سے بچ کر بھاگ گیا تو میرا کام فنش ہو جائے گا اس نے پھر اپنا سیرے لاتے ہوئے گا پھر میں نے ترنتی دیاکر کی ڈیڈ بوڈی کو نیچے رکھ دیا اور پرساد کے پیچھے بھاگنے لگا میں نے دیاکر کا بیگ پہلے ہی چکی تھی مجھے اس کے بیگ میں سے سگنل گن ملا ہوا تھا پھر میں نے اسی سگنل گن سے پرساد کے اوپر اٹیک کر کے اسے آگ سے جلا دیا اشوکن نے پھر اپنا سیرے لاتے ہوئے گا بھلے ہی پرساد نین سے اٹھ کر ٹولیٹ کرنے کے لئے آیا ہوا تھا لیکن پھر بھی اس کے اوپر ڈرک کا کافی اثر دیکھنے کو مل رہا تھا کیونکہ جب میں اس کو مارنے کے لئے دوڑا تھا تو وہ زیادہ دیر تک بھاگی نہیں پائی بہت جلدی میں نے اس کو پکڑ لی تھی بڑی آسانی سے اس کو پکڑنے کے بعد میں نے دیاکر کے سگنل گن سے اس کو مار دیا تھا اس کے بعد اچانک سے روم میں بلکل سناڑا چھا گیا کچھ دیر تک کے شانتی کے بعد اچانک سے اشوکن نے پھر سے بولنا شروع کیا ایسے ہی یہ سب شروع ہوئی تھی ایک کے بعد ایک لوگ آتا گیا اور مجھے سب کو مارنا پڑا میرا مجبوری تھا سر اگر میں ان سب لوگوں کو نہ مارتا تو پھر میرے لئے ہی مشکل بڑھ جاتا مجھے یہ سمجھ میں آ چکی تھی کہ اگر مجھے یہاں سے سیف بچ کر نکلنا ہے تو ایک ایک کر کے سب کو مارنا پڑے گی اس کے بعد اچانک نے کچھ پل تک سوچنے کے بعد کہا اس ٹائم میں یہ سوچا کہ اگر میں ان لوگوں کو مار دوں جو کہ دیاکر کی ریکارڈ کے انسار نروپا کو فسایا تھا اور پھر میں دیاکر کو غائب کر دیتا ہوں تو پھر میں بڑی آسانی سے بچ سکتا ہوں اسی لئے میں نے ان دونوں کے سہارے بہت کچھ پلان بنایا میں بہت دن تک پولیس کے قرائم ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکا تھا اس لئے مجھے پولیس کے انویسٹیگیشن پروسس کے بارے میں بھی اچھے سے پتا ہے اس کے بعد عشوکر نے آگے بات کرتے ہوئے کہ میں اپنی طرف سے کیس کو کمپلیکیٹڈ بنانے کا کوشش کر رہا تھا تاکہ پولیس والے کسی بھی حالت میں کچھ پکڑ نہ پائیں اور دوسری چیز یہ بھی تھی کہ میں یہ بات بھی بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ جب تک پولیس دیاکر کوئی نہیں ڈھونڈ پائے گی تب تک کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتی اس نے پھر اپنا سر ہلاتے ہوئے کہ ورکلا بیچ والا ایریا میرا انڈر میں آتا ہے مجھے یہ بات پتا تھی کہ کس گھٹنا کے بعد یہ کیس میرے ہی انڈر آئے گا مطلب کرائم سین پر سب سے پہلے میں ہی آئے گا تو اگر میں کچھ بھول بھی جائے گا تو کرائم سین پر سب سے پہلے آ کے جو کچھ چھوٹ جائے گا اسے ہٹا دیں گے اگر میرا کوئی ایویڈنس بھی چھوٹ گیا ہوگا تو بھی میں کرائم سین پر جا کر منیج کر سکتا تھا یہاں تک کہ اگر میرا فوٹ پرنٹ بغیرہ بھی رہ گیا ہوگا تو وہ بھی میں ہٹا سکتا تھا ایسے میں میرا کام بہت آسان ہو گیا تھا اس کے بعد اشوکن نے سگرٹ کا ایک کش لیتے ہوئے کام جن لوگوں نے نروپا کو فسایا تھا اس کے علاوہ بھی فلم گروہ میں جتنا لوگ تھا وہ سب کا سب بہت گندہ لوگ تھا اشوکن کو کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے دیکھ انوشکہ نے اس کے لئے پانی کا ایک گلاس آگے بڑھا دیا حالانکہ اشوکن اس وقت صرف سگرٹ پینے میں ہی انٹرسٹڈ دیکھ رہا تھا اشوکن نے تیسری سگرٹ کو بھی ختم کر دیا اور پھر آگے کے بعد بتاتے ہوئے کہا میرے کو ادھر بیٹھ کر نیا پلان بنانے میں آدھا گھنٹہ لگیا جب میں سب کچھ اچھے سے سوچ سمجھ لیا تو پھر اس کے بعد میں اپنے کام میں لگ گیا سچ کہوں اس وقت میں بالکل بھی نروس نہیں تھا میں بس کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھا کیونکہ میں کچھ دن بعد ہی اپنا کیس سالو کرنے والا تھا سوچو آج تک کوئی ایسا ہوئی ہے جس نے اپنا خود کا کیس سالو کی ہے اس کے بعد اشوکن نے تھوڑا ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا سب سے زیادہ پرائیڈ تو مجھے یہ جان کر ہو رہا تھا جو کلو میں نے ڈیڈ باڈی کے اوپر چھوڑی تھی کتنا انٹرسٹنگ تھا نا میں خود جو کلو چھوڑ کر گیا تھا اسی کو انویسٹیگیٹ کرنے خود ہی لوٹ کر آیا ہوا تھا انٹرگیشن روم میں وکرانت اچانک زور زور سے ہس پڑا اس نے پھر زور سے ہستے ہوئے کہا جب میں پہلی بار کرائیم چین پر پہنچا تھا تب ہی مجھے تمہارے اوپر سندے ہو گیا تھا سچ میں تم نے بہت پافیکٹ کرائیم کیا تھا جب وکرانت نے یہ بات کہی تب پھر باقی کے سینئر آفیسر جو کہ اس کے ٹھیک بغر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب بھی بلکل دنگ رہ گئے کسی نے بلکل بھی یہ امید نہیں کی تھی کہ سینٹرل سے آئی ڈی ٹیم کا کوئی ٹیم لیڈر اس طرح کی بچکانی باتیں بھی کر سکتا ہے جب میں نے پورا پلانٹ بنا لی تو سب سے پہلے تو میں نے پرساد کا مرڈر کیا اشوکر نے پھر سے بولنا شروع کیا اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے موں میں چوتھی سگرٹ بھی دوالی تھی میں نے پرساد کو جلانے کے بعد چاکو سے اس کا گردن کٹ دیا وہ تھوڑی دیر تک تڑتی رہی لیکن پھر انت میں اس کا موت ہو گئی اس کے بعد اس نے آگے بتاتے ہوئے کہا پولیس کے لیے کلو چھوڑنے کے لیے میں نے دیا کر کوئی موبائل فون میں جو بھی ڈیٹا تھا جو بھی ویڈیو تھا وہ سب بلوٹوٹ کی مدد سے اس کے پرساد کا فون میں بھیج دیا اس کے ساتھ ہی میں نے دیا کر فون کا سکرین سیور بھی چینج کر دیا تاکہ پولیس کو وہی سمجھ میں آئے جو میں اس کو سمجھانا چاہتی تھی اس کے بعد میں نے کیمروین انیکیت کا خون کی اس کو تو بہت آسانی سے مار دی اس کو تو مارنا بہت آسان تھا اس کا مارنے کے بعد میں نے اس کا موں میں یو ایس بی ڈال کر موں میں ٹیپ لگا دیا تھا اس کے بعد عشوکر نے آگے بات کرتے ہوئے اس کو مارنے کے بعد میں اس کا ڈیڈ بڑی دیکھ کر پہلے کنفرم کیا جب وہ مر گیا تو پھر اس کا بعد میں باقی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا جب عشوکر بلکل شانتی سے سب کچھ بیان کر رہا تھا پہلے ہی وہ پولیس کو یہ بتا رہا تھا کہ اس نے کیسے کیسے کر کے ایک ایک لوگ کا مرڈر کیا تھا لیکن پھر بھی وہ یہ سب باتیں کچھ اس طرح سے بیان کر رہا تھا جیسے مانو کچھ ہوا ہی نہیں ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سب اس کے لئے بلکل نورمل بات ہو اس کے بعد میں نے فلم کرو میں کام کرنے والی وہ میک اوارٹس للیتا کا خون کیا عشوکر نے سگرٹ کا ایک اور کش لیا اور پھر بڑے صبر کے ساتھ اس نے بتانا شروع کیا اس کو مارنا بہت مشکل نہیں تھا میرے لیے سب سے پہلے تو میں میں اس کو نشے والی گولی دے کر بھی ہوش کر دیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو لے جا کر سمندر میں ڈال دی ادھر اس کو دعا کر مار دی پھر جب وہ ڈیڈ ہو گئی تب میں نے پولیس کو کلو دینے کے لئے اس کے باڈی پر کیمیکل کا نام لکھ دی پہلے تو میں اس کی باڈی پر سیفریو ایکسیم کیمیکل کا پورا نام ہی لکھنا چاہتی تھی لیکن پھر میں نے سوچی کہ پولیس تک جو بھی کلو جائے وہ تھوڑی ٹیکنیکل ہونی چاہیے اسی لئے میں نے اس کیمیکل کے ٹیکنیکل نام ادھر لکھ دی لڑیتا کی مرڈر سٹوری بتانے کے بعد اشوکر نے پھر سے سگرٹ کا لمبا کش لیا پھر اس نے ایک ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے آگے کی سٹوری بتانی شروع کر دی میک اپ لیڈی کا مرڈر کرنے کے بعد میں نے فلم کے ڈائریکٹر کو اپنا ٹارگٹ بنائی بٹ سر اس کو مانا بہت ڈیفیکل تھا وہ بہت فیٹ تھا نا تو اس کو ادھر روپ پر ٹانگنے میں مجھے بہت پرابلم ہوئی اوپر سے جب باڈی بھی ہوش ہوتی ہے تو اس کو اکیلے اٹھانا بہت مشکل ہوتی ہے میں بڑی مشکل سے اس کی باڈی کو اٹھا کر روپ پر لٹکا پایا اس کو مارنے میں تو میرے کو لگ بھگ آدھے گھنٹے لگ گئے اوہ اشوکر نے سگرٹ کھینچنے کے ساتھ ہی اپنا سیرے لاتے ہوئے گا ڈائریکٹر کے بعد میں نے ایکٹرس سامنتہ کو اپنا ٹارگٹ بنائی وہ بھی فلم میں لیڈ رول کر رہی تھی اور اس کا کریکٹر بہت گندہ تھی بلکل رنڈی کا کریکٹر تھی اسی وجہ سے اس کو مارنا تو ضروری تھا سامنتہ کا نام زبان پر آتے ہی اشوکر نے تھوڑا عجیب سا چہرہ بناتے ہوئے کہا لیکن دقیقت یہ تھی کہ سامنتہ دیا کرکر ریکارڈ میں تھا ہی نہیں میں اس کو مارنا تو چاہتی تھی لیکن ایسے کنڈیشن میں اگر میں اس کو مار دیتی تو بعد میں پولیس کا مائن ڈائیورڈ ہو سکتی تھی کیونکہ میں تو یہ چاہتی تھی کہ پولیس کو یہ لگے کہ دیا کرنا نروپا کا بدلہ لینے کے لیے سب کمڑر کیا لیکن سامنتہ تو دیا کرکی لسٹ میں تھا ہی نہیں اسے وجہ سے میں سامنتہ کمڑر نہیں کی لیکن پھر بھی میں اس کو چھوڑتا نہیں سکتا تھا میں سامنتہ کو اس کے ٹینٹ کے بھیتر لے جا کر ٹینٹ کے بھیتر آئرن کا روڈ میں اس کے بوڈی کو روپ سے لٹکا دیا اور اس کا پیر کے بگل میں ایک ٹیبل بھی رکھ دیا تاکہ اس کا جان بچی رہے سامنتہ کے بارے میں بتاتے ہوئے شوکن اچانک سے زور سے ہز بڑا اچھلے مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ میں نے سامنتہ کو اس طرح رسی سے لٹکا کر چھوڑا تھا میں چاہتی تو اس کو وہیں پیٹ پیٹ کر گھائل کر کے بھی چھوڑ سکتی تھی سامنتہ کا مرڈر کرنے کے بعد میں اگلے والے کو لے جا کر زمین میں گھڑ دیا نہیں نہیں پہلے تو اس کو فائر فائر سے جلائے تھا پھر اس کے لئے گڑھا کھوڑ کر اس کے بھیتر اس کو ڈال دیا اشوکر نے آگے بتایا اس کے ساتھ ہی اس نے ہستے میں کہا مجھے معلوم ہے کہ اب آپ لوگ کنفیوز ہو کر بولے گا کہ میں اس کا ساتھ ایسا کیوں کیا تو میرا انصر یہ ہے کہ بس ایسے ہی کیا اس ٹائم میرا من کر رہا تھا اس ٹائم میری باڈی میں پتا نہیں کیا ہو رہی تھی مجھے یہ سب کرنے میں مزہ آ رہی تھی اس لئے میں یہ سب کر رہی تھی اشوکر نے پھر اپنے موں سے دھوا نکالتے ہوئے تھوڑی دھیمی آواز میں کہا اچھا آپ لوگ کو میں اگر ایک بات بولے گا تو کیا آپ لوگ بلیب کرے گا کیا انوشکا نے کیوریس ہوتے ہوئے پوچھا ایکچولی میں اس ٹائم یہ سب اس لئے کر رہا تھا تاکہ پولس کو سچائی پتہ لگانے کے لئے تھوڑی مشکت کرنی پڑے اور میرے کو یہ بھی پتا تھی کہ اس کیس کو انیویسٹیگیٹ کرنے کے لئے مجھے ہی بھیجا جائے گا تو میں خود کے لئے یہ کیس تھوڑا چیلنجنگ بنانا چاہتی تھی آپ لوگوں کو بھلے ہی میری بات ریڈکلویس لگ رہی ہوگی بٹ اس ٹائم میں یہی سوچ رہا تھا اچھا تو سب کو الگ لگ جگہ پر لے جا کر مارنا اور سب کو الگ لگ طریقے سے مارنے کی بھی یہی وجہ ہوگی ہے نا انوشکہ نے اشوکن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں اشوکن نے پھر بینا سوچے ہی ترن جواب دے دیا میرا سب کانشنس مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہا تھا کہ اگر سب کو الگ الگ میتھرڈ سے مارا جائے گا تو پھر پولس کے لئے اس کیس کو سالو کرنا تھوڑا ڈیفیکٹ ہو جائے گا میرا مائنڈ میں اس ٹائم یہی چل رہی تھی تو انوشکہ نے ترنتی بات بدلتے ہوئے کہا اچھا تو باقی کے اور دو کے ساتھ کیا ہوا اوہ بتاتا ہے بتاتا ہے اشوکن نے بلکل کیجولی اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں جل رہی سیگرٹ کی آخری کش کھینچتے ہوئے اس کا بھی دم نکال لیا سیگرٹ کو اس نے سامنے رکھے ایسٹرے میں مسل کر بجھا دیا اور پھر پانی کا گلاس اٹھا کر دو گھونٹ میں پورا گلاس خالی کر دیا اس کے بعد اشوکن نے آگے کی کہانی بتاتے ہوئے کہا اگلا تھا نوشاد نوشاد علی اس پوری سٹوری کا سب سے مین ملین اشوکن نے پھر اپنا دانت پیشتے ہوئے کہا پہلے تو میں اس کو ٹینٹ سے کھینچ کر لائٹ ہاؤس تک لیا پھر ادھر لائٹ ہاؤس کے پاس لا کر میں نے اسے پتھر سے مار مار کر مار ڈالا اسے مارنے میں مجھے سب سے زیادہ ہیپی فیل ہوا اب آپ لوگ تو جینیس ہے یہ تو سمجھی رہا ہوگا کہ اس کو مارنے میں میرے کو کتنا ہیپی کیوں فیل ہوا اس کے بعد اشوکن نے انوشکہ کے آنکھوں میں بڑے کونفیڈنس کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا نوشاد کو میں نے لائٹ ہاؤس کے پاس لے جا کر بہت طریقے سے ماری تھی میرے فادر کے ساتھ جو ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے ہی میں اس کو لائٹ ہاؤس کے پاس لے جا کر ماری تھی تاکہ فیوچر میں کوئی بھی لائٹ ہاؤس کے کیس بہر فلم بنانے کیا اس کے بارے میں بات کرنے کا بھی ہمت نہ کریں اور اب شاید کوئی بھی میری فیملی کو ڈسٹرپ کرنے کی ہمت نہیں کرے گی اس کے بعد اشوکن نے اپنا دانت پیستے ہوئے کہا نوشاد کے چہرے پر اتنا پتھر ماری تھی کہ وہ خود بھی اپنا چہرہ دیکھتی تو پہچان نہیں پاتی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنتسٹی کا بھاو دیکھا جا سکتا تھا انوشکہ نے پھر اس سے بات بدلتے ہوئے کہا اچھا تم نے جانبوچ کر کوشک کو زندہ چھوڑ دیا تھا نا ہاں اشوکر نے جواب دیا سب سے پہلے دیاکر کو مارنے کے ترنت بات دھی میں نے دیاکر کے کپڑے اور اس کا ہیٹ خود پہن لی تھی میری بوڈی کا شیپ بھی دیاکر سے میچ کھاتی تھی اسی وجہ سے میں نے یہ سوچ کر اس کا کپڑا پہن لیا تاکہ جو بھی میرے کو دیکھے وہ مجھے دیاکر ہی سمجھیں کتنا جینیس ہے نا میں اسی لئے اس رات میں نے کوشک کو زندہ بھی چھوڑ دی تھی تاکہ وہ بعد میں پولیس کو دیاکر کا نام بتا سکے ہاں شوکر نے پھر ایک ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے کہا میں بہت سال تک فرنٹ لائن میں کام کی ہے سو میرے کو ویٹنس کی ایمپورٹنس پتا ہے اگر میں کسی آئی ویٹنس کو چھوڑ دیتا ہے تو سیدھے پولیس کو دیا کر کا نام بتا دے تو پھر تو میرا کام بہت آسان ہو جاتی اس میں تھوڑی رسک تو تھی نو ڈاؤٹ رسک تھی لیکن یہ میرے لئے ضروری تھا سو میں جان بوجھ کر یہ رسک لیا لیکن یہ فکرانت اس کو پتہ نہیں کیسے سب معلوم ہو جاتی ہے اس نے پتہ نہیں کیسے یہ گیس کر لی اس کے بعد اس نے اپنا سرح لاتے ہوئے کہا میں نے ادھر بیچ پر اپنا بوٹ جس ڈائریکشن میں پار کیا تھا جان بوجھ کر کوشک کو اسی ڈائریکشن میں بھاگنے کے لئے مجبور کر دی اور جب وہ بھاگتے بھاگتے ادھر بوٹ کے پاس پہنچا تو میں اس کی باڈی میں نائف سے اٹیک کر کے اسے گھائل کر دیا اور پھر میں ادھر ہی اس کا سامنے سے بوٹ لے کر بھاگ گئی ادھر سے بوٹ لے کر میں پہلے کرو کی بوٹ کے پاس پہنچی اور پھر کرو کی بوٹ کو رسی سے اپنے بوٹ سے باندھی اس کے بعد دیاکر کی ڈائر بوڈی کو ایک سٹون کا ساتھ اپنی بوٹ سے کنیکٹ کر دیا اس کا بعد میں اکیلے ہی دونوں بوٹ لے کر مین بیچ کا اپوزیٹ ڈائریکشن میں چل پڑا ادھر کی طرف تھوڑا دور جانے کے بعد میں دیاکر کی بوڈی کو پانی میں ڈروپ کر دیا پانی اتنا کہہ رہا تھا کہ وہاں سے ڈائر بوڈی کو نکالنا بالکل امپوسیبل تھی اور میں کرو کا ایک بوٹ اس لیے لے کر بھاگی تھی تاکہ پولیس کو یہ لگے کہ دیاکر نے سب کا مرڈر کیا اور پھر وہ بوٹ لے کر ادھر سے بھاگ گیا چھپ سالے اچانک سے بکرانت نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے گا اشوکن چونک اٹھا اور وہ گھورائی ہوئے نظروں سے بکرانت کے طرف دیکھنے لگا سالے ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے من گھڑند کہانی بتا رہا ہے اپنی یہ فلمی سٹوری بند کر سچ سچ بتا کیا ہوئی میں سچ ہی تو بتا رہی اشوکن تھوڑا گھورائی ہوئے نظر آ رہا تھا اچھا سچ بتا رہا ہے تو سالے مجھے پاگل سمجھتا ہے کیا تُو نے ابھی تک اپنی ماں کا نام کیوں نہیں لیا وہ بھی تھی نا تیرے ساتھ اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے وقرانت نے اشوکن کو گھورتے بے کہا کیا کہا تھا میں نے وقرانت نے انوشکا اور باقی کی لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کمینے کو بلکل ٹائم مت دو کوئی ریایت نہیں کرنی اس کے ساتھ سالے کو ٹائم دے دیا اور اس نے ہمیں نئی سٹوری بنا کر سنا دیا وقرانت جی اب تو میں نے سب کچھ بتا دی ہے اب کیا پرابلم ہے آپ کو کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے اشوکن نے وقرانت کی طرف دیکھ کر کھینچتے ہوئے کہا میں کیا چاہتا ہوں تم سے بس یہ چاہتا ہوں کہ تم سچ بولو وقرانت نے جواب دیا میں اب کچھ سچی بول رہی ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ میری باتوں پر یقین کرتی ہے یا نہیں اس کے لئے میں کچھ نہیں کر سکتی اشوکن نے وقرانت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سب کچھ نہیں سب کچھ سچ نہیں بتا رہے تم وقرانت نے اپنا سر نام میں ہلاتے ہوئے کہا اچھا تم خود یہ بتاؤ کہ لائٹ ہاؤس سے کتنی دوری پر لے جا کر اگر تم نے دیا کر کی دیڑ بوڈی کو پھینکا تھا اور کتنا ٹائم تمہیں وہاں تک پہنچنے میں لگا تھا ایک ایک گھنٹے شوکر نے بے جیزک جواب دی دیا اچھا ایک گھنٹے میں تم لائٹ ہاؤس سے نکل کر دیڑ بوڈی کو پھینکنے والے ستان تک پہنچے تھے اس کے بعد تم وہاں سے لوٹ کر لائٹ ہاؤس بھی آئے رہے ہوں گے آنے جانے میں دو گھنٹے اور پھر اس کے بعد تمہیں ابھی لائٹ ہاؤس سے لوٹ کر ورکلا کے مین بیچ پر جانا تھا لائٹ ہاؤس سے مین بیچ تک آنے میں بھی ایک سے ڈیڑ گھنٹے لگ جاتے ہیں چلو میں مان لیتا ہوں کہ تم لائٹ ہاؤس میں ورکلا بیچ تک ایک گھنٹے میں پہنچ گئے تھے تو اب تک ٹوٹل ہوگے تین گھنٹے اور ابھی بھی تمہارے بوٹ میں کرو کی ایک بوٹ رسی سے بندی ہوئی تھی جس کو تمہیں ٹھکانے لگانا تھا اب تم یہ بتاؤ تمہارے پاس تب تک ٹائم اور بوٹ میں اتنا فیول بچا تھا کہ تم یہ سب بھاگ دوڑ کر لو ہاں بلکل بچی تھی شوکر نے فول کانفیڈنس من جوا دیا اب چوتی ہے بیکنانت نے اپنا سیر لاتے بکا بھلے ہی میں میت میں کبھی پاس نہیں ہوا لیکن اتنا تو میں بھی کیلکولیٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ تیرے پاس ٹائم نہیں بچا تھا اس رات کو تُو نے آدھی رات کے بعد ان لوگوں کا مرڈر کرنا شروع کیا اور تُو نے بڑے آرام سے ایک ایک کا خون کیا تھا تُو نے سات لوگوں کا مرڈر کیا ان کی بوڈی کو ٹھکانے لگایا اور پھر ان کے بعد بھی تیرے پاس ٹائم بچا ہوا تھا بکرانت نے اپنا سیر لاتے بکا مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تُو نے بتایا تھا کہ تجھے مرڈر کے بارے میں صبح سات بجے انفرمیشن ملی تھی اور تُو ترند کرائم سین پر پہنچ گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح سات بجے تک تُو نے سارا کام ختم کر لیا تھا اور ترون درم پولیس ٹیشن پہنچ گیا ڈو ٹی بھی جوائن کر لی تھی ہاں میں بول رہا ہوں نا سچ بتا دے تیرے لئے اچھا رہے گا بکانت نے پھر ترند ہی خود بولتے بکا تم یا تو ڈیڑ بڑی پھینکنے کے لئے نہیں گئے تھے یا پھر تم نے کرو کی بورٹ کو ٹھکانے نہیں لگایا تھا اس میں سے ایک کام یا دونوں کام تمہاری ماں باسو لہرین نہیں کیا تھا وہ تمہارے ساتھ کرائم میں انوالو تھی اور وہ پورے ٹائم تمہارے ساتھ تھی اس چیز کو ایکسپٹ کر لے نہیں میری ماں کا ایسے کوئی مطلب نہیں ہے وہ میرا ساتھ تھی ہی نہیں میں سب اکیلے کیا شوکر نے ایک سرے سے اپنی ماں کے انوالمنٹ کی بات کو ناکار دیا حالانکہ بکانت ابھی بھی اپنی بات پر ٹھکا رہا فالتو بات مت کرو اس نے خود سب کچھ ایکسپٹ کر لیا ہے اب تمہارے منع کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا تو بھول گیا ہے کیا پرسات کے کیمرے میں ایک لمبے بال والے لیڈی کی کلپ ریکارڈ ہوئی ہے یہ ریکارڈ ابھی بھی میرے پاس ہے اور اس میں جو لمبے بال والے لیڈی دکھ رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ باسو لہری ہی ہے نہیں یہ پوسیولی نہیں ہے آپ کو غلط لگ رہی ہے اشوکر نے جواب دیا بکانت نے غصے میں آ کر ڈاکومنٹ کی ایک فائل کو اشوکر کے چہرے پر پھینک دیا اور پھر بول پڑا صالتی چوتیا ہے لیکن میں نہیں ہوں میں نے تیرے گھر کے آس پاس کے جتنے سی سی ٹی بھی کیمرے تھے ان سب کی پوٹے چیک کر لیا ہے اور اس میں صاف دکھ رہا ہے کہ جس رات کو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس سے پہلے دوپیر میں تم اور تمہاری ماں ایک ساتھ گھر سے نکلے تھے اس کے بعد مرڈر کی اگلی صبح نو بجے تمہاری ماں اکیلے ہی گھر پہنچی تھی تو اس کا کیا مطلب ہے اس سے کیا ثابت ہوتی ہے اشوکن اپنا سیرے لاتے ہوئے کہا ہو سکتی ہے کہ میرا مدر اپنے کسی فرنڈ کے گھر گیا رہا ہوگا بھلے ہی ہم دونوں ساتھ میں نکلے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں اس رات ساتھ ہی تھا تو پھر تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ انسیڈنٹ والی رات تم اپنی ماں کے ساتھ گھر پر تھے اور سو رہے تھے وکرانت نے چلاتے ہوئے پوچھا اشوکن بلکل سن نے رہ گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ٹھیک ہے وکرانت نے اپنا سیرے لاتے ہوئے کہا اشوکن دراصل کیا ہے جو لوگ کرائی میں انوالو ہوتے ہیں انہیں خود کی استطیق سمجھ میں نہیں آتی ہے تم بھلے ہی اپنے حساب سے بلکل پرفیکٹ پلان بنا کر چل رہے تھے لیکن پھر بھی تمہیں اپنا سب سے بڑا لوپ ہول سمجھ میں نہیں آیا ہے لوپ ہول بہت جلدبازی میں پلان کیا تھا تم خود بتاؤ کوئی بھی پلان جو سیدھے آدھے گھنٹے میں بنایا جائے کیا اسے بینہ کسی غلطی کے انجام دیا جا سکتا ہے بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو تم خود سوچو دراصل تم اتنی جلدبازی میں تھے کہ تم نے خود اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں سوچا وکرانت نے آگے کہا دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری قسمت بھی تھوڑی خراب تھی تمہیں اس بات کا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ کیس سینٹرل سے آئیڈی کے ہاتھ میں چلا جائے گا اس سے بھی خراب قسمت یہ تھی کہ یہ کیس مجھے دی دئی گیا اور جب میں نے اس کیس کو پرانے لائٹ ہاؤس والے کیس سے کنیکٹ کرنا شروع کر دیا تو تمہاری دیکھ قط اور بڑھتی چلیئے دیکھو شوکر اگر میں نے اس کیس کو اورڈ لائٹ ہاؤس کے کیس سے کنیکٹ نہیں کیا ہوتا تو پھر شاید تم کبھی پکڑ میں نہیں آتے اور نہ ہی تمہاری ماں کے اوپر کبھی شک جاتا لیکن جیسے ہی ہم نے کیس کو اورڈ لائٹ ہاؤس مرڈر کیس سے کنیکٹ کیا تب سے تمہاری ہار ہونی شروع ہو گئی سگرٹ کے ٹکڑے تمہارے فوٹ پرنٹس سمیچ ہونا شروع ہو گیا وکراند کی باتیں سننے کے بعد اشوکر نے اپنا سر نیچے کر لیا وکراند نے مسکراتے ہوئے کہا میں تم کو بتا رہا ہوں نا تمہارے لئے سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ مجھے یہ کیس دیا گیا اور میرا ریکارڈ شاید تمہیں پتا نہیں ہے آج تک مجھے جتنی بھی کیس ملا ہے ان سب کو میں نے کلوز کیا ہے تم نے 1994 کے کڈنیبنگ کیس کے بارے میں اور ہیڈلیس فی میل مرڈر کیس کے بارے میں تو سنائی ہوگا وہ سب کیس میں نہیں سولو کیا تھا تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا یہ کیس سولو کرنا میرے لئے بہت بڑی بات نہیں ہے انٹروکیشن روم میں عجیب سا ماحول بن چکا تھا وکراند کے موں سے خود کی ہی تعریف سن کر وہاں پر موجود پولیس والے بالکل دنگ رہے گئے آج تک ان کا سامنا کسی بھی ایسے آفیسر سے نہیں ہوا تھا جو کہ خود کے موں سے خود کی ہی اتنی تعریف کیے جا رہا تھا یہ آفیسر کام میں جتنا تیز ترار تھا اتنا ہی ایروگینٹ بھی تھا ٹھیک ہے میں یہ مان رہا ہوں کہ میرا ماں بھی میرا ساتھ لائٹ ہاؤس تھا اشوکن نے تھوڑے نرم لہجے میں جوا دیا دیاکر کو مارنے کے بعد میرا ماں بھی بہت پریشان ہو گیا تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے اسی لیے جب میں ماں کو آگے پلان بتایا تو وہ بہت ناراض ہو گیا اور میرے کو روکنا چاہتا تھا لیکن میرے میرے کو روک نہیں پایا انت میں اس کو میرا مدد کرنا پڑا سو وہ بھی ادھر سے کرو والا سپیڈ گول لے کر گیا تھا یہ سنوکر بکران نے پھر سے اپنا سیرے لاتے ہوئے ایک ہلکی سانس چھوڑی اشوکن میں تمہاری سیچویشن سمجھ رہا ہوں ایک بیٹا ہونے کے ناتے تم اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو لیکن ہم صرف سچائی جاننا چاہتے ہیں یہاں ہم تمہاری کہانی سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بکران جی اب آپ کیا جاننا چاہتا ہے میں آپ کو بس اتنا کہہ رہا ہے کہ میرا مدر اول ڈیج ہے بھلے ہی وہ میرا ساتھ لائٹ ہاؤس پر تھا لیکن ادھر اس نے کچھ نہیں کیا سم میں اکیلہ ہی کیا تھا وہ بس لاست میں کرو کا بورٹ لے کر گیا تھا اشوکن نے جو ہی لاتے ہوئے گا بکران جی پھر اپنا سیرے لاتے ہوئے گا تو یہ بتاؤ وہاں تم نے گڑھا کیسے کھودا تھا اکیلے ہی اور تم اکیلے ہی نوشاد علی کو کھینچ کر لائٹ ہاؤس تک لے گئے تھے فورنسک ریپورٹ میں آیا کہ جب روی چندرن کو رسی سے لٹکا کر مارا گیا تھا تب اس کی طرنت جان چلی گئی تھی اس نے اپنی جان بچانے کے لئے کوئی سٹرگل نہیں کیا تھا کیا باتیں کر رہے ہو اشوکن پلیز اب بہانے بنانا بند کرو ہم لوگ سینٹرل سی آئی ڈی سے ہیں کو اور مجلم کو دیکھتے ہی اس کی ساری نص پکڑ لیتے ہیں ماسو لہری نہ صرف تمہارے ساتھ لائٹ ہاؤس پر تھی بلکہ اس نے ہر مرڈر میں تمہارا ساتھ بھی دیا ہے تم اب اس بات کو بالکل بھی جھٹلا نہیں سکتے سمجھے تم اشوکن نے کچھ بھی جواب نہیں دیا بلکہ وہ بڑی کم بھیرتہ سے کچھ سوچنے لگیا ہے کچھ دیر تک اسے یوں شانت عوستہ میں دیکھ کر وکرانت نے کہا لگ رہا ہے کہ تم پھر سے میتھ لگانے لگ گئے دکھو میں بتا دو کل ساتھ لوگوں کا مرڈر ہوا ہے دیکھو اب جو بھی مین قاتل ہوگا اسے تو سیدھے فانسی دی جائے گی تو تم تو فانسی چڑھنے کے لئے تیار رہو رہی بات تمہاری مار کی تو چونکہ اس نے تمہاری مدد کی ہے تو اس سے بھی کم سے کم دس سال کی جیل دی جائے گی ہو سکتا ہے کہ بیس سال کے لئے بھی جیل بھیجا جا سکتا ہے وکرانت نے پھر اپنا سیلے لاتے ہوئے کہا باسو لہری کی عمر ابھی چون سٹھ سال ہے اگر اسے بیس سال کے سزا ہوتی ہے تو پھر سمجھو کہ جیل میں ہی اس کی موت ہو جائے گی اشوکن تم خود ایک پولیس والے ہو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر کوئی اپنے جرم کے لئے خود جمعہ دار ہوتا ہے یہ سب بولتے بولتے وکرانت خود کافی دکھی ہو گیا تھا دیاکر کو میو کارڈیٹس کی بیماری تھی میو کارڈیٹس ہارٹ ڈیجی سے الگ ہوتا ہے ایسے میں اس کے لئے اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے اچانک سے ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر اس بات پر بلیو کرنا مشکل ہے آپ وکرانت کی بات سنو کر اشوکن کامپ اٹھا وکرانت نے پھر کہا ہمارے ایکسپرٹس نے یہ کالکولیٹ کیا تھا کہ لائٹ ہاؤس کے پاسمن اور شاہد کوئی جس پتھر سے مارا گیا تھا اس پتھر کو کم سے کم ایک دشملہ آٹھ میٹر کی اچائی سے گرائے گیا رہا ہوگا اب جس نے بھی اسے مارا رہا ہوگا اس نے پتھر کو اپنے سر کے اوپر تک پہلے اٹھایا رہا ہوگا اب اگر تم ایسا کرتے تو تمہاری ہائٹ کے ایکارڈنگ تم پتھر کو ایک دشملہ نو میٹر تک اٹھا سکتے تھے دوسری بات پتھر کو جس طریقے سے گرائے گیا اس میں لیفٹ ہینڈ کا زیادہ پریوک کیا گیا تھا اس کا مطلب نشات کو مارنے والا لیفٹ ہینڈر تھا جبکہ تم تو رائٹ ہینڈر ہونا ہاں تمہاری ماں باسو لہری ضرور لیفٹ ہینڈر ہے اس کے بعد بکراند نے کچھ پل ٹھہرنے کے بعد کہا اشوکن کیا تم کو اب بھی لگتا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بولوگے اور اپنی ماں کو بچا لوگے نہیں تم غلط سمجھ رہا ہے اس میں میری ماں نے کچھ نہیں کیا ہے اس نے کچھ نہیں کیا ہے اشوکر نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کا میں نے اکیلے ہی سب کا مرڈر کیا تھا میری ماں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ صرف سپیڈ بورڈ لے کر گئی تھی تیری تو یہ لے بکراند نے غصے میں آکر اشوکن کے سامنے ایک اور فائل بھینگ دیا یہ دیکھو اس ریپورٹ میں صاحب لکھا ہے کہ تمہاری ماں منٹلی سکھ تھی وہ اکثر وائلنٹ کرنے لگتی تھی خود تمہارا ڈیوارس بھی اسی وجہ سے ہوا تھا تمہاری بائف نے صاحب کہا تھا کہ اسے تمہاری ماں سے ڈر لگتا تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں تمہاری ماں اس کو اور اس کے بچے کو جان سے نہ مار دے اسی در کی وجہ سے اس نے تمہیں تلاق دیا تھا نہیں نہیں جھوٹ آئیے اشوکن کی آنکھوں سے بھرپور آنسو بہ رہا تھا اور وہ کسی بھی حالت میں یہ ایکسپٹ کرنے کے لئے ریڈی نہیں تھا کہ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ مرڈر میں انوارڈ تھی نہیں نہیں میرے ماں نے کچھ نہیں کیا سب کچھ میں نے کی ہے اشوکن لگ بھگ روتے ہوئے کہا سر انوشکہ نے وکرانت کے طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے چھپ رہنے کے لئے کہا وہ وکرانت کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ اشوکن کی مہنسے کی ستھتی ابھی اتنی ٹھیک نہیں ہے ایسے میں اس سے اب پوشتاشت بند کر دینی چاہیے ماں ماں یہ کیا ہوگی اشوکن ابھی روئے بھی جا رہا تھا تب یہ اچانک سے انٹیروگیشن روم کا گیٹ کھلا اور ہرش بھاگتا وکرانت کے پاس پہنچا وکرانت کے پاس پہنچ کر اس نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا سر آپ نے جیسا کہا تھا ہم لوگوں نے ویسا ہی کیا اشوکن نے کنفیشن کا ویڈیو ہم نے باسو کو دکھایا باسو نے ویڈیو دیکھتے ہیں اس سب کچھ گوگلنا شروع کر دیا ہمارا پلان صحیح کام کر گیا باسو جو کچھ بتا رہی ہے وہی صحیح سٹوری ہے یہ سن کر وکرانت نے مسکراتے ہوئے اپنا سرے لہا دیا دراصل وکرانت نے سچائی کا پتہ لگانے کے لیے ہی یہ پلان بنایا تھا اس نے باسو سے سچ اگلوانے کے لیے یہ خاص پلان بنایا تھا شروع سے ہی وکرانت کا مین فوکس باسو ہی تھی وہ باسو کے موں سے ہی ساری سچائی اگلوانا چاہتا تھا دراصل اشوکن آلڈی پولیس فورس میں نوکری کرتا تھا اور اسے پولیس کے کام کرنے کا طریقے گبارے میں اچھے سے پتا تھا ایسے میں اس سے سچائی اگلوانا تھوڑا مشکل تھا وکرانت یہ بات بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ اشوکن اتنی آسانی سے پوری بات قطع نہیں بتائے گا نشطی طور پر وہ کچھ نہ کچھ کہانی اپنی طرف سے جوڑ کر بنا لے گا ایسے میں اگر سچائی جاننا ہے تو باسو اسے ہی پتا چلے گی باسو سے سچ اگلوانے کے لیے وکرانت نے پرتو سے ایموشنلی توڑنے کا پلان بنایا اس کے لیے اس نے شوکن کے انٹروجشن کا ویڈیو ریکارڈ کروا کر باسو کو دکھانے کے لیے خیر رکھا تھا تاکہ باسو کو یہ یقین ہو جائے کہ شوکن نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے تاکہ وہ سارا بلیم اکیلے خود کے اوپر لے رکھا ہے ایسی سیچوشن میں باسو نشطی طرف سے اپنا جرم بھی قبول کر لے گی کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں اکیلے اپنے بیٹے کو سزا پاتے نہیں دیکھ پائے گی سچ میں وکرانت کا پلان کام کر گیا اور جیسے ہی باسو نے شوکن کا ویڈیو دیکھا ترنت ہی اس نے ہرش اور ہرشت کو ساری سچائی بتانا شروع کر دیا ہرشت نے باسو کی پوری بات ریکارڈ کر لیا تھا مڈر والی رات تقریباً دس وزے اشوکن اپنی ماں باسو لہری کے ساتھ لائٹ ہاؤس کے پاس کی جانیوں کے بیچ میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے ماں تم ٹینٹ سے تھوڑا دور رہو کوئی دیکھ نہ لے اشوکن نے اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا تم ہمارے لئے پرابلم بڑھا دے گا ابھی وہ پرساد نے تمہیں دیکھی تو نہیں ہے نہیں 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 دیکھا اس کے دیکھنے سے پہلے میں بھاگ گئی تھی اشوکن کی ماں باسو نے جواب دیا تم نے ان لوگوں کو نشے کی گولی بھی دی ہے نا کب تک اثر کرے گی وہ اس کا اثر ہونے میں ابھی ایک گھنٹہ لگے گا تب تک ہم لوگوں کو ادھر ہی ویٹ کرنی پڑے گی اشوکن نے کہا اور تم کو کچھ کرنے کا ضرورت نہیں میں اکیلے ہی سب کر لے گا تم بس شانتی سے دربیٹھی رہے گا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے باسو نے اشوکن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کے بعد تقریبا دو گھنٹے تک یہ لوگ وہیں بیٹھے رہے اور فلم کرو کے لوگوں کے بہوش ہونے کا انتظار کرتے رہے دو گھنٹے بعد اچانک سے کیمرمن انی کےت کے ٹینٹ میں سے ایک آدمی باہر کی طرف بھاگتا ہوا دکھائی پڑا اس نے اپنے پاس ایک بیک بھی لے رکھا تھا وہ کافی گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا انی کےت کے ٹینٹ سے باہر نکل کر وہ آدمی سیدھے لائٹھا اس کے طرف بھاگا جا رہا تھا اس کے پیچھے اشوکن بھی تیجی سے بھاگتا ہوا دکھائی دی رہا تھا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دیا کر ہی تھا اشوکن اور اس کے بیچ کی دوری کافی زیادہ تھی اس نے دیا کر کے گردن کو دبوچ لیا اور اسے زمین پر پٹک دیا اشوکن اپنی جان بچانے کے لئے سٹرگل کرنے لگا کچھ ہی سیکنڈ میں وہاں پر اشوکن بھی بھاگتا ہوا پہنچ گیا اشوکن نے وہاں پہنچ کر اپنی ماں کو دیا کر سے دور اٹھایا اور خود ہی دیا کر سے بڑھ گیا دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے بڑھتے رہے اسی بیچ اچانک سے دیا کر کے سر پر ایک زوردار پتھر آ کر گر گیا دیا کر لہولوان ہو کر زمین پر گر پڑا اشوکن کو سمجھ پاتا اسے پہلے دیا کر کے سر پر ایک کافی بھاری سا پتھر آ کر گرا اور ایک پل میں اس کی جان نکل گئی اوہ یہ کیا کر دیا آپ نے خون خون کر دیا اشوکن نے چونکتے ہوئے اپنی ماں سے کہا تو کیا کرتی میں اگر اس کو نہیں مارتی یہ تو پھر یہ جا کر سب کو ہمارے بارے میں انفرمشن دے دیتی پھر ہم کیا جواب دیتے اتنا کہتے ہوئے باسو نے پھر سے پتھر اپنے ہاتھ مٹھا لیا اور پھر سے دیا کر کے سر پر زوردار پرہار کر دیا اب تو دیا کر کا چہرہ بھی پہچان میں نہیں آ رہا تھا اشوکن کافی گھبرا گیا تھا اس نے باسو کے ہاتھ سے پتھر چھین لیا اور اسے ڈپٹتے ہوئے بول پڑا نہیں یہ کیا کر رہی ہو مائنڈ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا مر چکا ہے وہ کیوں مار دیا اسے اس نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا تو مارنے کی کیا ضرورت تھی اشوکن اپنا سر کھو جاتے ہوئے کہا ارے اگر ہم لوگ نے صرف فلم کی کلپ کو گائد کیا تو یہ لوگ پھر سے ادھر آ کر شوٹنگ کر سکتا ہے لیکن اگر ہم ان لوگوں کا مرڈر کر دے گا تب پھر کوئی بھی ادھر آ کر فلم کی شوٹنگ کرنے کی حمد نہیں کرے گی اشوکن نے ترنتی جواب دیا اچھا اور اگر کسی کو شوٹ کرنا ہی رہے گا تو پھر تو پھر وہ دوسرے پلیس پر جا کر بھی تو شوٹ کر سکتی ہے نا ایسے ان لوگوں کا خون کرنے سے کیا سولیشن نکلے گی باسو کو بھی اشوکن کی بات کچھ حد تک سمجھ میں آ رہی تھی اسی لئے وہ بینا کچھ بولے کچھ دیر تک کھڑی رہی اشوکن پھر سے اپنا سر کھو جاتے ہوئے یہ سوچنے لگا کہ اب دیا کر کے ڈیڈ بوڈی کا کیا کیا جائے باسو اب تھوڑی ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی اس نے اشوکن کی طرف دیکھتے ہوئے کہ پولیس ہم لوگوں کو پکڑ سکتی ہے کیا ماں ادھر کا پولیس میں ہی ہے اشوکن نے دیا کر کے ڈیڈ بوڈی کو چیک کرتے ہوئے کہ جلدی اسے دیا کر کے پاکٹ میں سے ایک یویس بی بوٹ کی چابی اور ایک سیمسنگ کا موبائل فون مل گیا پھر اشوکن کے دماغ میں آیا کہ میں نے اس کے ساتھ فائٹ کی ہے اس کے نیلز میں میرا ڈی این اے ضرور چلا گیا ہوگا بکہ پولیس مجھے پکڑ لے گی تب جا کر باسو کا احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کر دی ہے اس کی بوڈی کو کہیں دور لے جا کر ٹھکانے لگانی ہوگی اور اس پلیس کو بھی کلین کرنی ہوگی تب ہی ہم لوگ پولیس کی پکڑ سے بچا رہ سکتا ہے ورنہ پولیس والے پکڑ ہمیں رس کر لے گا جیسے اشوکر نے اپنی ماں باسو کو سمجھاتے ہوئے یہ بات گئی تب ہی دیاکر کے فون میں ایک کوئی میسیج ہے پھر دیاکر کے فون کا سکرین لوگ کھولنے کے لیے اشوکر نے دیاکر کی ٹھنڈی پڑی انگلی کو اٹھا کر فون کے لوگ پر لگایا جب اشوکر نے دیاکر کے فون میں آئے ہوئے میسیج کو پڑھا اور اسے پورے فون کو چیک کیا تب جا کر اشوکر کو سمجھ میں ہے کہ دیاکر کیوں کیمرمن انکیت کے ٹینٹ سے بھاگتا ہوا دکھ رہا تھا اب ہم لوگ کیا کرے گا باسو نے پریشان ہوتے ہوئے اشوکر نے اسے کہا تم یہاں پر صاف صفائی کرو یہ خون وغیرہ ہٹاؤ اسٹون بھی ہٹاؤ میں پہلے جا کر فلم کی ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ اس کی ڈیڈ بوڈی کو لے جا کر کہیں دور پھیک دے گیا جب تک پولیس کو دیاکر کا ڈیڈ بوڈی نہیں مل جائے گا تب تک وہ لوگ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا اشوکر نے ایک لمبی شانس لے اور پھر دیاکر کے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ اچھا ہے کہ یہ آدمی خود ہی ادھر سے بھاگنے والا تھا میں اس کی ڈیڈ بوڈی کو لے کر سمندر کے بیچ میں کہیں لے جا کر پھینک دوں گا اور تب تک تم اس کا بوٹ لے کر سیدھے بلکلا کے مین بیچ کی طرف نکل جانا تاکہ پولیس کو یہ لگے کہ دیاکر خود ہی بوٹ لے کر فرار ہو گئی ہے یہ سب بتانے کے بعد اشوکر نے دیاکر کے نیکو چیک کیا تو اس کو بیگ میں سے ایک سگنل گن بھی ملا اوہ ٹھیک ہے یہ سن کر باسو نے اپنا سیر سہمتی میں ہلا دیا اور پھر وہ دیاکر کے مرڈر کا ثبوت مٹھانے میں لگ گی اشوکر کے کہنے کے انسار اس نے وہاں پر دیاکر کے خون کا کوئی بھی ایبیڈنس نہیں چھوڑا اشوکر پھر سے کیمرمن انیکیت کے ٹینڈ میں جا کر وہاں سے فلم کی ساری کلپ ڈیلیٹ کرنے میں لگ گیا تقریباً پندرہ منٹ بعد ابھی باسو دیاکر کی موت کا ایبیڈنس ہٹائی رہی تھی کہ اچانک سے اسے ٹینڈ کے بیتر سے کسی کے زور سے چلانے کی آواز سنائی پڑی شور اٹھنے کے طورت بعد اشوکر بلکل گھورائے ہوا وہاں سے باہر بھاگتا ہوا نظر آئے ابھی باسو کچھ سمجھ پاتے اسے پہلے اشوکر نے دیاکر کی ڈیڈ بوڈی کے پاس پہنچ کر اس کے کپڑے اتارنے شروع کر دیئے یہ کیا کر رہی ہے تم باسو نے کنفیوز ہوتے ہوئے اشوکر سے سوال کیا ہم لوگ کو پولیس سے بچنا ہے کی نہیں اشوکر نے کانپتے ہوئے لفظوں میں اپنی ماں باسو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دراصل بکرانت انیکیت کے ٹینٹ سے بھاگتے ہوئے اس لئے آیا تھا کیونکہ اس نے انیکیت کی گردن کاٹ کر اس کا بھی مڈر کر دیا تھا وہ زمین پر پڑا کر آ رہا تھا جبکہ اس کے گلے سے لگتار خون کی دھار بہے جا رہی تھی انیکیت کے ٹینٹ کے باہر اشوکر اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا اور چپ چاپ انیکیت کو ترپتا ہوا دیکھ رہا تھا دھیرے دھیرے کر کے انیکیت کا ترپنا کم ہوتا جا رہا تھا اور پھر کچھ ہی سیکنڈ میں اس کی دھڑکن رک گئی اس کے بعد میک اپ آرٹسٹ لالیتا کو اشوکر نے اکیلے ہی پانی میں دوگو کر مار دیا تھا وہ بھی اپنی جان بچانے کے لئے ہاتھ پر مارتی رہے لیکن خود کو بچا نہیں سکی اس کے بعد تو اشوکر کی ماں باسو نے اشوکر کا پورا ساتھ دیتے ہوئے ایک ایک کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا کسی کو فانسی کے پھندے سے لٹکا کر کے مارا تو کسی کو زندہی آگ کے حوالے کر کے اس کی جان لے لی اشوکر نے پولیس کو چکمہ دینے کے لئے ہی الگ الگ لوگوں کو الگ الگ جگہ پر لے جا کر مارا تھا تاکہ پولیس کو پورا کیس صرف دیا کر اور نروپا سے ریلیٹڈ ہی سمجھ میں آئے سمنتہ کو جان بوجھ کر اس کے ٹینٹ کے بیتر ہی لوہی کے روڈ سے لٹکا کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی اشوکر نے اس کے پیر کے نی سے جان بوجھ کر ایک ٹیبل رکھ دیا تھا تاکہ وہ خود کو بچا سکے اور جب تک اشوکر وہاں پر لوگوں کو مار رہا تھا تب تک سمنتہ ٹینٹ سے باہر نکل کر اسے دیکھنا سکے اس کے بعد سکرین ڈائٹر نوشاد علی کو اشوکر اور اس کی ماں نے گھسیٹ دے ہوئے لائٹ ہاؤس کے پاس تک پہنچایا نوشاد کافی ہیلدی تھا سو اس کو گھسیٹ کا لے جانے کے لیے ان دونوں کو کافی سٹھگل کرنا پڑا نوشاد کو تو باسو نہیں مارا تھا اور اس کو باسو نہیں بڑی بے رحمی سے مارا تھا ماسو نے ایک بڑا سا پتھن نوشاد کے سر پر پٹکتے ہوئے ایک جھٹکے میں اس کی جان لے لی تھی یہ سب ہو جانے کے بعد آخر میں جب صرف کوشک بچا ہوا تھا کوشک کو آئی ویٹنس بنانے کے لیے اور اسے دیا کر کے خلاف گوائی دلوانے کے مقصد سے ہی اشوکر نے اس کو پوری طرح سے نہیں مارا تھا اشوکر نے پہلے ہی دیا کر کے کپڑے پہن رکھے تھے ایسے میں اس نے بڑی صاحب دانی سے کوشک کے اوپر چاکو سے وار کیا تھا تاکہ اسے یہ لگے کہ وہ دیا کر نے ہی ان سبھی کا خون کیا ہے اس طرح سے دونوں ماں بیٹے نے مل کر ایک ایک کر کے سبھی فلم کروواروں کو موت کے گھاٹ ہتار دیا انت میں بس انہیں اسے آخری ٹس دیتے ہوئے یہ ثابت کرنا باقی رہ گیا تاکہ دیا کر ہی مین قاتل ہے اس کے لئے اشوکر نے اپنی بوٹ میں دیا کر کی ڈیڈ بوڈی کو رکھ لیا جبکہ جس بوٹ کی چاوی دیا کر کے پاکٹ میں سے ملی تھی اس بوٹ کو اپنی ماں کو دے دیا تھا اور پھر اس کے بعد اشوکر اس کی ماں ایک ساتھ وہاں سے نکل گئے اشوکر دیا کر کی ڈیڈ بوڈی لے کر سمندر کی طرف چلا گیا جبکہ اس کی ماں اشوکر کی بوٹ لے کر ورکلا بیچ کی طرف چلی گئی اشوکر نے پہلے ہی اپنی ماں کو سمجھا رکھا تھا کہ بوٹ کو کہاں چھپانا ہے باسو نے بوٹ کو اشوکر کے بتائے ہوئے جگہ پر چھپایا اور پھر وہ وہیں رکھ کر اشوکر کے آنے کا انتظار کرنے لگی ادھر اشوکر نے دیا کر کی ڈیڈ بوڈی کو بیچ سمندر میں لے جا کر پھینک دیا بوڈی کے ساتھ ہی اس نے دیا کرکا بیگ اور چاکو سمیت سب ہی ثبوت بھی سمندر میں پھینک دیا تاکہ کسی بھی حالت میں یہ سب چیزیں پولیس کے ہاتھ نہ لگیں اس کے بعد صبح ساتھ وجہ کے پہلے اشوکر نے واپس ورکلا بیچ پر پہنچا اور پھر ترنت اپنی ماں کو گھر واپس بھیج دیا ماں کو واپس بھیجنے کے بعد اشوکر نے پہلے ایک پبلک ٹولٹ میں جا کر اچھے سے نہ آیا اور پھر بیک فاسٹ کر کے بلکل فریش مائنڈ سے ڈیوٹی کرنے کے لئے پولیس ٹیشن پہنچ گیا اس نے اپنے بیہیوئر سے کسی کو تنک بھی شک نہیں ہونے دیا کہ وہ کیا کر کے آ رہا ہے پھر جیسے پولیس ٹیشن میں مرڈر ہونے کی خبر پہنچی وہ ترنتی پوری ٹیم لے کر کرائم لوکیشن پر پہنچ گیا وہاں پہنچنے کے بعد اس نے بلکل پروفیشنل طریقے سے کیس کی جانچ شروع کر دی کسی کو بھنکی نہیں لگنے دیا کہ کیس کی جانچ کرنے والا پولیس یہ قاتل ہے آج کا دن دوپیر کے ایک بج رہے تھے آفیسر پی کے مدو کے آفیس میں بکرانت اور پی کے صاحب چائے پیتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے محصول ایری کے بیان کے بعد اب کیس پوری طرح سالو ہو چکا تھا ایسے میں پی کے صاحب بکرانت کے ساتھ کیس کو آگے کلوز کرنے کے پروسیزر کی چرچہ کر رہے تھے تھینکیو سر تھینکیو سو مچ پی کے صاحب نے بکرانت کی طرف دیکھ کر اپنا سرے لاتے ہوئے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی اتنی جلدی ہو پا ہے ورنہ ہم لوگ تو ابھی تک اس کیس کو لے کر ادھر ادھر بھٹکی رہے ہوتے مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہوتا کہ اس کیس کا انت اس طرح سے ہوگا میں آپ کو پورے ترمیندرم پولیس سٹیشن کی طرف سے تھینکیو بول رہا ہے بکرانت نے کہا ارے ایسا مت کہیے میری تو ڈیوٹی ہی ہے کہ اس کو سولو کرنا میں ایسے کیسز ہمیشہ سولو کرتا رہتا ہوں پی کے صاحب نے ہلکی سانچ چھوڑتے ہوئے کہ اماندار اسے کو مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ انسپیکٹر اشوکن بھی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے میں تو اس کو اتنے دنوں سے جانتا تھا لیکن کبھی اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگا کہ وہ ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے ہم اس وقت بکرانت نے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہ اچھا پی کے صاحب ایک بات بتائیے جب آپ اشوکن کو لے کر بورٹ پر جا رہے تھے تب تک تو آپ اس کے سائٹ تھے لیکن بعد میں آپ کا مائنڈ چینج کیسے ہو گیا کہیں ڈی ای نی ریپورٹ دیکھنے کے بعد تو آپ کا دماغ نہیں گھویا ہم ہاں وہ تو تھائی پی کے صاحب نے چائے کا کپ اٹھا کر پیتے ہوئے کہ لیکن سر آپ کو سچ بتاؤں تو شروع میں تو مجھے آپ کے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا بھلے ہی مجھے یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اشوکن ہی لائٹا اس کے کپل کا بیٹا ہے لیکن پھر بھی مجھے اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اشوکن قاتل ہو سکتا ہے لیکن سچ بتاؤں اس وقت آپ اتنا اگریسیب بیہو کر رہا تھا کہ مجھے آپ کے اوپر غصہ آ رہا تھا اس وقت مجھے یہ کہتے ہوئے بھی تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن سر اس وقت ایسا ہی تھا میں اس کے لئے آپ کو ابھی سوری بھی بول رہا ہوں کوئی بات نہیں میں آپ کے سینئر کو یہ چیز کل بتا دوں گا تو آپ ان کو سوری بول دینا ٹھیک ہے بکراند نے کہا یہ سن کر پی کے صاحب کے چیرے کا رنگی اڑ گیا اس کے ماتھے پر پسینا آنا شروع ہو گیا تھا دراصل بکراند سینٹرل سے ایڈی کا ٹیم لیڈر تھا ایسے میں اگر اس نے پی کے کے سینئر سے ایک بار بھی اس کے بارے میں کمپلینٹ کر دیا تو پھر اس کے لئے بڑی مصیبت ہو جائے گی حالانکہ بکراند ایسا کچھ کرنے کی سوچ بھی نہیں رہا تھا وہ بس پی کے کے ساتھ مزاکی کر رہا تھا لیکن بکراند کے اس مزاک نے تو پی کے کے ماتھے پر پسینا لا دیا تھا ارے آپ پریشان مت ہو میں تو بس مزاک کر رہا تھا بکراند نے جور سے ہستے بکا تب جا کر پی کے صاحب کی جان میں جان آئے پھر انہوں نے بکراند کو آگے کی بات بتاتے ہوئے گا دیکھیں سر ڈینے والی بات تو یہ تھی لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جس سے مجھے اشوکن پر شک ہونے لگا تھا کیا کیا چیز بکراند نے اپنی بہویں ٹیڈی کرتے ہوئے گا پی کے صاحب نے ترنت ہی اپنا فون باہر نکال کر اس میں ایک فوٹو بکراند کو دکھاتے ہوئے گا اس لڑکیوں کو جانتے ہیں آپ نہیں تو نہیں پتا بٹ ہاں دیکھا ہے ضرور سے یہ ساؤتھ کی موڈل ہے پی کے صاحب نے فون واپس جے میں رکھتے ہوئے کہا ایک بار میں اشوکن کے ساتھ بیٹھ کر ڈرنگ کر رہا تھا تو اس نے نشے کی حالت میں مجھے بتایا تھا کہ جب وہ آرمی میں تھا تب اس کی ایک گرل فرینڈ تھی اس کو اشوکن بہت لب کرتا تھا اس کے بعد میں کیا ہوا کہ اس رڑکی کو ایکٹریس بننا تھا سو وہ اپنا کریئر بنانے کے لئے جسٹری کے لوگوں سے فرینڈشپ کرنے لگی یہ بات اشوکن کو قطع پسند نہیں تھی سو ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا بعد میں اشوکن کو یہ پتہ لگا کہ وہ لڑکی فلم میں رول پانے کے لئے کئی سارے ایکٹر اور ڈریکٹر کے ساتھ سو چکی ہے اشوکن اس وجہ سے اس لڑکی سے بہت نفرت کرتا تھا اور آج بھی اس ٹائپ کے لوگوں سے بہت نفرت کرتا ہے ابھی جو میں نے آپ کو فوٹو دکھایا وہ اشوکن کی پرانی گرل فرینڈ کی ہی فوٹو ہے پیکے صاحب نے پھر ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے کہا اس دن مجھے اچانک سے اشوکن کی یہ بات یاد آگئی نروپا کا بھی میٹر ایسا ہی تھا اس وقت میرے دماغ میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اشوکن اس وجہ سے فلم کرو والوں کا مرڈر کر سکتا ہے اوہ بگراند نے حیرت بھرے لفظوں میں کہا تو اشوکن اپنی گرل فرینڈ کی وجہ سے اس طرح کے لوگوں سے نفرت کرتا تھا پھر جب اسے دیا کر کے مادہم سے نروپا کے بارے میں پتہ لگا تو اس کا غصہ ان لوگوں کے پرتی اور بڑھ گیا سر انوشکا نے کہا جب میں اشوکن سے بات کر رہی تھی تو مجھے پتہ لگا کہ اشوکن کی منٹل ستھی ٹھیک نہیں ہے وہ انجائیٹی اور وائلنس کی سمسیہ سے جوج رہے ہیں ڈپریشن میں رہتے ہیں میرا ماننا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کرائم اپنی بیماری کے چلتے بھی کیا ہے ان کو اس طرح کے انساء کرنے میں اور لوگوں کو مارنے میں مجھا آتا تھا جیسا ماں بیسا بیٹا بکانت نے اپنا سیرے لاتے بکا اگر اس کی ماں کو شروع سے ہی اچھا ٹریٹ کیا گیا ہوتا یا پھر اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ کیا ہوتا تو شاید آج یہ سب نہ ہوا ہوتا شاید اشوکن کی لائف نہ خراب ہوئی ہوتی سر گلتی پولیس ڈپارٹمنٹ کی بھی ہے تھوڑی ہماری بھی ہے اگر مجھے پہلے سے بھی تھوڑا سا اندازہ رہا ہوتا کہ اشوکن سائیکولوجیکل پرابلم سے جوز رہا ہے تو شاید یہ سب ہوا ہی نہیں ہوتا اشوکن نے خود کو بلیم دینا شروع کر دیا اور اس کا نے کہا اسی لیے کرمنل پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے اینول سائیکولوجیکل ایکسیسمنٹ پروگرام چلا جاتا ہے اسے کبھی بھی آپ لوگوں کو میس نہیں کرنا چاہئے کرائم ڈپارٹمنٹ والے لوگوں کا منٹری فٹ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ ان لوگوں کو سماج کے لیے خطرہ بننے میں تنک بھی دیر نہیں لگتی چلو ابھی یہ کیس تو ختم ہو گیا اب جیسا پروسیزر ہے ویسے یہ کلوز ہوگا وگرانت نے کہا لیکن ابھی ابھی تمہارے پولیس ٹیشن کا ایک اور کیس بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے تم لوگ اس پر کام کرنا کیوں نہیں شروع کر دیتے یہی صحیح موقع ہے اس کیس کو بھی کلوز کر دو کونسا کیس اوہ وہ اچانک سے پی کے صاحب کو کیس یاد آ گیا آپ کا مطلب وہ اولڈ لائٹ ہاؤس مرڈر کیس سر مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ پروبلم ہے حرشت اس وقت شوکن کی ماں یعنی باسو لہری کے انٹیروگیشن روم کے باہر کڑا تھا اس نے وکرانت کی طرف دیکھتے ہوئے کہ باسو مانسک طور پر بلکو ٹوٹ چکی ہے سو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہم سے کسی بھی طرح کا جھوٹ بولے گی حرش بھی ٹھیک اس کے بغل میں کھڑا تھا اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہ ویسے فلم کرو والا مرڈر کیس اکیلے ہی ان دونوں کو موت کی سزا دلانے کے لئے کافی ہے لیکن حرش نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہ لائٹ ہاؤس کا گارڈ آلڈی مر چکا ہے وہ وضاحت علی کی بھی موت ہو چکی ہے اب چاہے باسو سچ بتائی ہے جھوٹ کیا فرق پڑتا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں حرش نے حرش کو ٹوکتے ہوئے کہا اگر لائٹ ہاؤس کے گارڈ کا مرڈر اس کی پتنی باسو دورہ کیا گیا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وضاحت علی کو غلط الزام میں فسا گیا تھا اب بھلے ہی یہ لوگ مارے جا چکے ہیں پھر بھی کم سے کم ان کا نام تو کیس سے ہٹا کر اور ان کی آتما کو تو شانتی ہی دی جائے سکتی ہے تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ سچائے سامنے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا شاید فلم کی کہانی سے باسو بہت ناراض تھی ہے نا وکرانت نے انمان لگاتے ہوئے کہا تو مجھے تو لگتا ہے کہ باسو ہی اصلی مرڈرر ہے سوچنے والی بات ہے وضاحت علی کو گارڈ نے پانی مرڈرون سے بچایا تھا اب وہ بھلے ہی زیادہ انجرڈ نہیں تھا لیکن پھر بھی یار ایسے کنڈیشن میں وہ بھلا کسی کے ساتھ ریپ کیسے کر سکتا تھا اور دوسری چیز وہ باسو سے پیار کرتا تھا پھر بھلا اس کا ریپ کیوں کرے گا اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے آگے کہا اور اگر وضاحت نے کسی کا مرڈر کیا تھا تو پھر وہ صبح تک لائٹ ہاؤس کے پاس کیوں رکا رہتا وہ پولیس کے آنے کا انتظار کیوں کرتا رہتا چلو ایک بار کے لیے یہ بھی مان لیا کہ وہ جان بوجھ کر خود کو پولیس سے اریسٹ کروانا چاہتا تھا لیکن پھر جب پولیس نے اسے پکڑ لیا تو پھر انت تک وہ کیوں بولتا رہا کہ وہ بے گناہ ہے اس نے سیمپلی پولیس کے سامنے اپنا جرم ایکسپٹ کیوں نہیں کر لیا ہرش نے اپنا پکش رکھتے ہوئے بےہد کانفیڈنس کے ساتھ ہرشت سے کہا اچھا ہرشت تم شرط لگاؤگے سر آپ بھی لگائیے نا مکرامت نے ایک نظر ہرش کی طرف دیکھا اور بول پڑا یہ بتاؤ میرا شیرلوک ہارمز کہاں ہیں اسے کہاں چھوڑا تم نے گاڑی میں ہے سر مرس لوکے کھاتا ہے اور موز سے گاڑی میں بیٹھ کر گھونتا ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ کاش میں بھی کتا ہوتا پھر تو کوئی ٹینچن ہی نہیں تھی ہرش نے جواب دیئے اور پھر اگلے ہی پل اس نے ٹوپک بدلتے ہوئے کہ بتائیے سر وہ مرڈر کیا تھا مکرامت نے کچھ سیکنڈ تک سوچنے کے بات کہا اچھا تمہیں یاد ہے انسپیکٹر اشوکن نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جب بھی باسو لائٹ ہاؤس پر آتی تھی تب وہ بہت خوش ہوتی تھی یہاں تھا کہ وہ اس شہر سے باہر بھی زیادہ دن تک نہیں رہ سکی اب خود بتاؤ اگر اس کا پتی یعنی کہ لائٹ ہاؤس کا گارڈ اس کے ساتھ ڈھنگ سے بھیہیونا کرتا رہا ہوتا تو بھلا اس کے من میں ایسی فیلنگ کیوں آتی ایسا کچھ ہوتا تو پھر وہ دوبارہ یہاں آنے کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہرش کو بھی وکرانت کا ترک بلکل صحیح لگ رہا تھا ہاں بھائی شرط لگانا ہے ہرشت نے موقع پا کر ہرشت کا مزاک بناتے ہوئے کہا بتاؤ اگر شرط لگانا ہے تو کتنے کی لگاؤگے سر ہرشت نے ہرشت کی باتوں کو بلکل اگنور کرتے ہوئے کہا بکران سے کہا سر مجھے ایک چیز ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہرشت سمجھ چکا تھا کہ اب ہرش بات بدلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ ہرش کے کوتوحل ہونے کا کارن جاننا چاہتا تھا سر میں نے پورے کیس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ہرش نے بولنا شکی ہے اور یہ بات میں فول کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انسپیکٹر اشوکن نے جو بھی پلان بنایا تھا وہ بلکل پا فیکٹ پلان تھا اس میں کہیں کوئی گڑھ بڑھ تھی ہی نہیں سچ تو یہ ہے کہ ہم لوگ اشوکن کی کسی غلطی کی وجہ سے اسے بلیم کر ہی نہیں سکتے ہم بات سہی ہے ہرشت نے بھی ہرش کی باتوں سے سہمتی جتاتے ہوئے گا میں بھی فورنسک ڈپارٹمنٹ میں کافی دن کام کر چکا ہوں اور جس طرح سے ہم لوگوں نے لائٹ ہاؤس کے پاس سگریٹ کے ٹکڑے ملنے سے اور فوٹ پرنٹ کی مدد سے اشوکن کو مجرم ثابت کر دیا ہے ایسا کبھی پوسیولی نہیں ہے بھلے ہی ہم لوگوں نے یہ شک ظاہر کر دیا تھا کہ سگریٹ کے ٹکڑے اشوکن کے تھے لیکن فورنسک والوں کے پاس بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ سگریٹ کے ٹکڑے وہاں کب پہنچے تھے اور نہ ہی اشوکن کے فوٹ پرنٹ کا کوئی جواب فورنسک ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے سر سچائی تو یہ ہے کہ اگر اشوکن اور اس کی ماں نے اپنا گناہ قبول نہ کیا ہوتا تو پھر ہمارے پاس ایسا کوئی بھی راستہ نہیں تھا جس سے ہم یہ پروف کر سکے کہ ان دونوں نے ہی لائٹ ہاؤس کے مرڈر کیس کو انجام دیا تھا ہرشت نے بکراند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہی تو لیکن پتہ نہیں کیسے آپ کا پلان کام کر گیا ہرشت نے پھر بے حد کیوریس ہوتے ہوئے سوال کیا میرا پلان کام کر گیا کیونکہ میں تم لوگوں کا ٹیم لیڈر ہوں اگر میرا پلان کام نہیں کرتا تو بھلا مجھے تم لوگوں کا ٹیم لیڈر کیوں بنایا جاتا بکراند نے مسکراتے میں کہا ایکچلی میں نے اشوکن اور اس کی ماں کے ساتھ سائیکولوجیکل گیم کھیلا تھا پھر بکراند نے گربانویت ہوتے ہوئے کہا جب مجھے اشوکن کے اوپر شک ہونا شروع ہوا تب مجھے ایک بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ جب تک میں دیا کر ریڈی کا پتہ نہیں لگا لیتا ہوں تب تک ہم اشوکن کا کچھ نہیں کر سکتے تو اسی لئے میں نے اشوکن اور باسو سے سچ نکلوانے کے لیے کچھ خاص طرح کی سٹریٹیجی بنائی بکراند نے پھر آگے بتاتے ہوئے کہا وہ پرساہت کا ریکارڈ کیا ہوا ویڈیو سامنتہ کا اشوکن کے اوپر بندوق تاننا اور پھر بہادر کا بورٹ سے کود کر بھاگنا ہرشے سے ویڈیو کی ایڈیٹنگ کروا کے اس باسو کو دکھانا یہ سب میری سٹریٹیجی کا حصہ تھا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ اشوکن دباو میں آ کر سب کچھ بولنا شروع کر دے بکراند نے پھر ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے گیا جب اشوکن تھوڑا دباو میں آیا تو اسے کہیں نہ کہیں یہ لگنے لگا تھا کہ اس نے کچھ غلطی کر دیے اور میں نے اس کی غلطی پکڑ لیے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس نے کرائم کرتے سمجھ کوئی غلطی نہیں کی تھی بس اس ٹائم دباو میں آ کر ہی اس نے غلطی کر دی تھی پھر جیسے جیسے وہ گھبراتا جا رہا تھا میرا وشواس اور زیادہ پکا ہوتا جا رہا تھا پھر میں اس کے اوپر اور زیادہ دباو بناتا جا رہا تھا انت میں بیچارے کو اپنے موں سے سب کچھ بتانا پڑا بڑ سر صحیح بتاؤں تو آپ جب اس کے اوپر چلا رہے تھے تو اس وقت مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا ہرشد نے وکراند سے کہا اس کے لئے میں چوٹھالا صاحب کو بہت تینکیو بولوں گا انہوں نے بلکل سٹیک ٹائم پر ڈین اے ریپورٹ بھیج دی تھی اور پھر جب اشوکن کو یہ پتہ لگ گیا کہ پولیس یہ جان چکی ہے کہ وہی لائٹ ہاؤس کے کپل کا بیٹا ہے پھر تو اس کے لئے اپنا موں بند رکھنا ناممکنی ہو گیا ڈین اے ریپورٹ آنے کے بعد تو وہ کنفرم ہو گیا کہ اب اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا حرشد نے پھر سہمتی جتاتے ہوئے کہ اشوکن تو وہاں لائٹ ہاؤس پر جار کر سوسائیڈ بھی کرنا چاہتا تھا دھام اچانک سے انٹیروگیشن روم کے دروازے کو پیٹنے کی زور سے آواز سنائی پڑی اور دروازہ کھلتے پی کے ساب ہڈ بڑی میں بھاگتے ہوئے نظر آئے باسو باسو کو وہ کافی گھر آئے ہوئے تھے انہوں نے چلاتے ہوئے ہی وہاں پر موجود پولیس والے کو آرڈر دیتے ہوئے کہا جلدی کرو ایمبرانس کو کھول کرو جلدی وکرانت کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا وہ بھی کافی ہڈ بڑی میں تھا جلدی سے وہ انٹیروگیشن روم کی طرف دوڑ پڑا وہاں باسو زمین پر لیٹی ہوئی تھی وہ درست سے کھرا رہی تھی اور اسے لگتار وومیٹنگ ہو رہی تھی اس کی حالت بہت خراب تھی اور دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اسے جلد سے جلد اور اسپیٹر نہ پہنچایا گیا تو پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے تب ہی ایک پولیس والا بھاگتے ہوئے باسو کے خریب پہنچا اور اسے دبوچ لیا شاید اسے باسو کی سیچویشن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ باسو بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس لیے وہ اسے پکڑ کر روکنے میں لگا ہوا تھا چھوڑو اسے اس کے کبرے ڈھیلے کرو اور اس کے ساتھ ہی اس نے فسٹیٹ کا کٹ کھوڑ کر اس میں سے بینڈیز وغیرہ نکال کر باسو کے موکیوں لگانا شروع کر دیا باسو ابھی بھی چھٹ پٹاٹ کے ساتھ اپنی بوڈی جھٹکے جا رہی تھی اور اپنی آنکھیں ادھر ادھر پلٹے جا رہی تھی